اسلام علیکم لسنرز پیش یہ خدمت ہے سیمہ غزل کی تخلیق کول بیل کی چودویں قیست آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں تیب سخت مسترب تھا کیوں تم نے کوئی گڑبر تو نہیں کر دی نہیں یار میں تو سو گیا تھا وہی اسی کمرے میں اور گوکپال بھی وہی بے سود پڑا ہے تو پھر وہ کیوں رو رہی ہے میں علج گیا تم خود پوچھ لو وہ کھڑا ہو گیا میں نے اٹھ کر چپل پیروں میں ڈالے ہی تھے کہ وہ دروازے تک پہنچ گئی وہ اب بھی رو رہی تھی اسے دیکھتے ہی تیب کمرے سے باہر چلا گیا آئیے بیٹھئے میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا وہ چپ چاپ بیٹھ گئی وہ بہت زیادہ نشے میں تھی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے وہ کئی جگہ لڑ کھڑائی تھی میں نے چاہا کہ اسے سہارہ دوں مگر پھر جھجگ گیا کیا بات ہے میں نے اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کی بات پر اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اسی اپنی اسی خاص صاف کوئی سے کام لیا I'm sorry میرے مطلب آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا وہ اٹھی اور میرے قریب بیٹھ پر آ بیٹھی میں ذرا سے کھسک گیا مگر دوسرے ہی لمحے مجھے یوں لگے جیسے میں نے جانے کتنے پیک چڑھا لیے ہیں وہ میرے قریب سرک آئی اور میرے بدن آنچ دے اٹھا وہی کیفیت تاری ہوتی چلی گئی جو میرٹ میں چھت پر جا کر ہوئی تھی میرے حواظ ختم ہوتے چلے گئے اور میں جو طیب کو تنبیح کر کے آیا تھا خود بہک گیا کہہ کشان جیسے کمرے میں اتر آئی تھی رنگو بو کا توفان تھا کیف و سرور تھا اور جیسے میں اکیلا تھا ہوش آیا تو وہ بستر پر بکھری پڑی تھی مجھے تو ہوش بھی اتنی آیا تھا کہ احساس ہوا میں پھر سرور کا سمندر عبور کر چکا ہوں نہ پچتاوے کا احساس بیدار ہوا تھا نہ کسی قسم کی خفت محسوس ہوئی تھی بس ڈگمگاتی سی کیفیت تھی اور یہ احساس کی اب سو جانا چاہیے لیکن اس کے موجودگی میں سونا دشوار تھا پھر طیب اور گوپال کے سامنے بات نکلنے کا ڈر اس لیے اسے ایسے کہیں اور پہنچانے کی خواہش تھی میں نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ تو واقعی نشے میں تھی سو ہوں ہاں کے سوا اس کے موہ سے کچھ نہ نکلا نہ اس کی آنکھ کھلی خیر میں نے ہی اس کا پھولوں سے نازک بدن اٹھایا اور اس کے جسم سے نکلتی خوشبوں کی دوفان میں ڈگمگاتا کمرے سے باہر نکل آیا میرے کمرے کے برابر میں بھی ایک کمرہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے اندر جھانکا وہاں کوئی نہیں تھا طیب شاید کسی دوسرے کمرے میں تھا اور گوپال یا تو جا چکا تھا یا ڈرائنگ روم میں تھا میں اس لیے اس کمرے میں داخل ہو گیا وہ کمرہ بہت نفاست سے سوارا گیا تھا ساف ستھرہ بستر اور گول چکر میں پڑی سفید براک مچھر دانی جس نے پورے بیٹ کو گھیرہ ہوا تھا اس کمرے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی تھی اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو عام طور پر خواتین کے استعمال میں رہتی ہیں بہرحال ان چیزوں پر میں نے غور نہیں کیا بس ایک احساس تھا کہ یہ کسی خاتون کا کمرہ ہوگا یا رہا ہوگا میں نے اسے بستر پر لٹا دیا اس کے خوبصورت چہرے پر بلاک یا معصومیت تھی وہ بلا شوہ بہت حسین لڑکی تھی اس کے سیاہ بال جانے کب کھل گئے جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے میرا دل پھر ڈولنے لگا مگر اپنے خود پر کافی دسترس حاصل کر چکا تھا اس لئے فوراں لوٹ آیا اپنے کمرے میں آتے ہی میں سو گیا صبح طیب نے مجھے جگایا وہ سخت حرانسا تھا بھوک لائیا ہوا تھا میرے پوچھنے پر اس نے کچھ کہنا چاہا وہ باہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا بار بار تھوک نکل رہا تھا مگر اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا میں اٹھ کر باہر کی طرف لپکا طیب میرے ساتھ تھا ہم دونوں باہر آئے تو طیب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں رات کو میں نے انیتہ کو لٹایا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے انیتہ کا گلہ کٹا ہوا تھا بستر خون میں تر تھا اس کی وہ خوبصورتی جس نے رات مجھے بے خود کر دیا تھا اب بدصورتی میں تبدیل ہو چکی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا طیب کی حالت بہت خراب تھی میں نے انتہائی تیزی سے طیب کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے آیا یہ 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 کیا ہوا ہے میں نے طیب سے پوچھا مجھے نہیں پتا اس نے بمشکل تمام کہا گوپال کہاں ہے میں نے سرگوشی میں پوچھا وہ تو صبح ہی چلا گیا تھا طیب نے فریج سے پانی کے بوتل نکالتے ہوئے کہا اور بوتل موں سے لگا کر خالی گھر ڈالی اسے انیتہ کے بارے میں نہیں طیب نے میری بات کاٹ دی وہ سمجھا تھا کہ انیتہ جا چکی ہے میں بھی یہی سمجھا تھا وہ تو جب دیر ہو گئی اور تم نہیں اٹھے تو میں تمہیں اٹھانے کے لیے آیا تب میں نے یہ دروازہ کھلا دیکھا اندر جھانکا تو اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا طیب آؤ میرا دماغ بھی سن ہو چکا ہے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں وہ ملازم لڑکا کہاں ہے میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا دیا وہ رات کو چلا گیا تھا یہاں سے کچھ فاصلے پر پڑی جھوپڑیوں میں ایک اس کا گھر بھی ہے گوپال نے کہا تھا کہ وہ صبح آ جائے گا ہو سکتا ہے آ گیا ہو پانی پی کر طیب کی حالت کچھ سنبھل گئی تھی دیکھو اسے اگر آ گیا ہو تو بھیج دو کہہ دو کہ ہم لوگ جا رہے ہیں میں سکت پریشان تھا طیب چلا گیا میں ڈرائنگ روم میں چلایا یہاں رات کے افرت تفریقی اثرات جونکہ تو موجود تھے میز پر مونگ پھلیاں پھیلی ہوئی تھی دال موٹ گرے ہوئے تھے شراب کی حالی بطل کالین پر پڑی تھی گلاس رکھے تھے میں وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا کچھ دیر میں طیب نے آ کر بتایا کہ لڑکا نہیں آیا ہے اور وہ مین دروازہ بند کر کے آیا ہے نیچے جو پروفیسر رہتے تھے وہ اکیلے تھے اور روز صبح صویرے یونیورسٹی چلے جایا کرتے تھے اس لئے نیچے بھی سناٹا تھا میں نے کھڑکی سے جھانکا مین گیٹ بند تھا نہیں زیا گوپال ایسا کیوں کرتا اور پھر میں نے صبح اسے خود اٹھایا ہے اس نے اٹھتے ہی سامنے صوفے پر دیکھ کر رینیدہ کے بارے میں پوچھا تھا اس کے چہرے پر ایسی کوئی بات نہیں تھی میرا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیوں یہ خیال کیوں ہے تمہارا تم بھول رہے ہو کہ وہ ایک حوالدار ہے نہ جانے کتنے قتل کیوں وہ دیکھ چکا ہے اور نہ جانے کتنی ترقیبیں اسے آتی ہوں گی قتل کرنے کی یہ بھی اس کے لئے ایسی خوفناک بات نہیں تھی کہ وہ قتل کر کے خوف زدہ اور آپے سے باہر ہو جاتا مگر ایسا ہو نہیں سکتا انیتہ اس کی پرانی دوست تھی وہ اسے اس لحاظ سے پسند کرتا تھا کہ وہ نہ صرف خوددار ہے سچ بولتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ تم اس کی حمایت کیوں کر رہے ہو میں نے جھنجلا کر کہا شاید جانتے نہیں ہو کہ یہاں اکثر لوگ دوستوں کی پشت میں خنجر گھومتے ہیں اگر یہ گوپال کے پلاننگ تھی تو یقین کر وہ بہت ذہین آدمی ہے اور خوش قسمت بھی کہ وہ قتل کے الزام سے صاف بچ نکلے گا قدرت نے اسے بہترین موقع فرہم کیا ہے فلحال یہ سوچو کہ اس لاش کا کیا کیا جائے میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا زیا میں کچھ نہیں سوچ سکتا یہ ایلیسا کی کوٹھی نہیں ہے کیا ہم اسے کہیں دفن کر دیں یہاں نہ تو اتنی جگہ ہے اور نہ یہاں پر ہم اکیلے ہیں وہ پروفیسر زیادہ سے زیادہ دو بجے تک گھر آ جاتا ہے پھر وہ لڑکا میں گوپال کو فون کروں نہیں میں نے کہنے کو تو کہتیا مگر میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ اب کیا ہوگا یہاں مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ یہ زیو سا کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر ان حالات میں کہ وہ غم و غصے میں مقتلا ہو گئی تھی اور اس کے منشاہ یہی تھی کہ میں کبھی عورت کے قریب نہ جاؤں زیو سا کا خیال تو جب آیا جب میں کافی دیر مغز کھپانے کے بعد پھر انیتہ والے کمرے میں گیا کہ آخر ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے گزرتے وقت نے طیب کو بھی کچھ سکون بخش دیا تھا گوہ کبراہٹ نے اسے بھی حلکان کر دیا تھا مگر اب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا میں اٹھنے لگا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ہم دونوں انیتہ کے کمرے میں پہنچے پورے کمرے میں سکون تھا ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر انیتہ کی گردن الگ تھی اور خوبصورت جسم الگ یہ بڑا بھیانک منظر تھا مگر میں نے خود پر کابو رکھا یہ بات کم پریشان کو نہیں تھی کہ دن چڑ چکا تھا ہمارے گھر میں ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی ہم بے بس تھے نہ لاش کو ٹھکانے لگا سکتے تھے اور نہ ہی اسے یوں چھوڑ سکتے تھے میں یہ معاملہ گوپال کے حوالے کرنے کو بھی تیار نہیں تھا کہ مجھے اب بھی اسی پر شک تھا میں نے جھک کر غور سینیتہ کی لاش کو دیکھا اور جے دیکھ کر چونکیا کہ اس کی لاش پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی مجھے جس بدصورتی کا احساس ہوا تھا وہ احساس اب نہیں تھا اس کے چہرے کی سرخی تک ویسی ہی تھی جبکہ بستر پر اس کی گردن کے قریب خون کا دریا سا بن گیا تھا وہ اب بھی جیتی جاگتی حسین صورت کی لڑکی تھی طیب میں نے دور کھڑے طیب کو پگایا رہا ادھر آو دیکھو تمہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا طیب جھچکتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میں نے اس کے چہرے پر بھی تاج چپ محسوس ہوا ہاں یہ اس وقت پھر طیب نے مجھے چونک کر دیکھا مختلف لگ رہی تھی میں نے اس کا جملہ پورا کر کے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا ہاں اس نے تھوک نگل کر سر ہلایا مگر یہ زیا وہ اچانک ٹھٹکا یہ زیو سا تو ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میں نے پرسوچ انداز میں لاش کو دیکھا اگر خون نہ پھیلا ہوتا تو یقین کیجئے میں دھوکہ کھا جاتا کہ وہ زندہ ہے مر کر بھی اس کے چہرے پر مردنی نہیں زندگی تھی پھر میں اچھل پڑا طیب کی موں سے عجیب سی آواز نکلی تھی میں نے چونک کر اسے دیکھا وہ سر اٹھا کے چھت کو تک رہا تھا بے اختیار میں نے بھی اسی جانب دیکھا پوری چھت پر مکڑی کا جالہ بنا تھا ایک سیاہ اور بہت بڑی مکڑی اس جالے کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی اور یون لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہو اس صاف سترے کمرے کی چھت پر یہ جالہ اتنا بھیانک لگ رہا تھا کہ طیب اچھل کر باہر بھاگ لیا زیو سا کیا یہ تم ہو میں نے دانت کچکچا کر یوں کہا جیسے وہ مکڑی ابھی بول پڑے گی مگر کمرے میں چھایا سناٹہ گہرا ہو گیا پھر مجھے یون لگا جیسے اس سناٹے میں کسی کے سانس لینے کی آواز دھیرے دھیرے اوبر رہی ہو میں بے اختیار پلٹا یہ آواز انیتہ کی لاش کی جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھی مگر میرا اندازہ غلط نکلا اب مجھے وہاں رکنا محال لگ رہا تھا میں کمرے سے باہر آ گیا اس دروازے کے لوک میں چابی لٹکے ہوئی تھی میں نے دروازے کو لوک کیا چابی نکال کر اپنی چیب میں ڈالی اور ادھر ادھر دیکھا تیب نظر نہیں آیا میں نے آواز دی وہ ڈرائنگ روم میں تھا میں وہیں چلایا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارا جال زیف سا کا پھیلایا ہوا ہے تیب چلو میرا خیال ہے کہ تمہارے اس آقا باغیہ کے پاس جانا ہی پڑے گا میری بات سن کر تیب نے چونکر گھڑی دیکھی اور بولا ہانزیا یہ معاملہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے حل نہیں ہوگا وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے میں سلیپنگ سوٹ میں تھا کہ لاش کا کیا ہوگا میں نے یہی کہہ دیا کہ رات کو دیکھیں گے اس وقت جوں بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ علاقہ گنجان تھا ایلیسا کی کوٹھی کی طرح سنسان علاقہ نہیں تھا لیکن ایک بات میں سوچ چکا تھا کہ اگر لاش کو ٹھکانے لگانا بھی پڑا تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اب بھی ایلیسا کی کوٹھی کی چابی تھی تیبکار لے آتا اور ہم رات کے اندھیرے میں انیتا کی لاش وہاں لے جاتے بہرحال یہ سب سوچا تو تھا مگر ابھی صورتحال واضح نہیں تھی سچی بات ہے کہ ذہن ٹامک ٹویاں مارا رہا تھا میں اس آقا باگیا سے مل کر ہی کچھ تیہ کرنا چاہتا تھا ہم گھر سے نکلتے ہوئے کافی کنفیوز تھے نکلنے سے پہلے بھی ہم نے انیتا کے کمرے میں جا کر اسے چک کیا تھا یہ تیب نے بتایا تھا کہ گھر کی دوسری چابی گوپال کے پاس ہے مجھے دھڑکا ہو گیا اگر وہ پیچھے آ گیا تو جانے کیا ہو اس لئے میں نے انیتا والا کمرہ لوگ کر کے چابی جیب میں ڈال لی دن کے ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے دھوپ کی تیزی نے سڑکوں پر ہلچل سی مجھا دی تھی ہر شخص بھاگنے کے سنداز میں چل رہا تھا ہم نے باہراتے ہی ٹیکسی کر لی اندھیری تک کا راستہ خاصا طویل تھا ہم نے ریل کی پٹڑی کے برابر والی سڑک پکڑی اور پندرہ بیس منٹ میں اندھیری پہنچ گئے ہماری دائیں جانب ریل کی پٹڑی چل رہی تھی اندھیری کے سٹیشن سے چند فرلانگ آگے وہ حصہ دور ہی سے نظر آ گیا جو کہلاتا تو ندی تھا مگر وہاں سال میں صرف ماہ دو ماہ ہی ندی بہتی تھی ورنہ تو جگہ جگہ جوہر سے بنے تھے تیب نے ٹیکسی کنارے پر ہی رکوائی میں چاروں طرف دیکھ کر اندازہ لگا رہا تھا کہ یہاں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ شخص مل سکتا ہے لیکن دور نزدی کوئی ایسا گھر نظر نہ آیا نہ جھوپڑی جہاں اس کی موجودگی کی سوچ پاتا تیب نے ٹیکسی والے کو کرایا دے کر بھیج دیا اب میں اور تیب ندی کی طرف چل دئیے تیب بھی حیران تھا کہ یہاں آقا باغیا کہاں ملے گا ندی کی ڈھلان میں اتر کر ہم بالکل اس کے نارے پہنچ گئے مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا واپس چلو وہ کوئی ڈراما باز تھا میں نے علج کر کہا گرمی سے میری حالت بری ہو رہی تھی یار ایسا ہو نہیں سکتا تیب نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ دیکھو اچانک وہ چیخا میں نے دیکھا وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا میں نے اس کے اشارے پر اس طرف دیکھا وہی غلیز اور لاغر شخص ایک ٹن مندرخت کی کھو میں سر نہوارے بیٹھا ہوا تھا ہم دونوں اس کی طرف پڑھے آقا بھا گیا تیب نے قریب پہنچ کر اسے پکارا اس نے سر اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا بلکہ وہ اسی انداز سے سر جھکائے جھکائے کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر ایک طرف چل پڑا ہم اس کے پیچھے تھے وہ ایک چھوٹی سی چڑھائی پر چڑ گیا یہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سی تھی جو غالباً ندی کا پانی چڑھنے کی وجہ سے ان حالوں کو پہنچی تھی اس دیوار کے پار ایک جھوپڑا تھا وہ اس جھوپڑے میں داخل ہو گیا ہم اب بھی اس کے تاقب میں تھے وہ اندر داخل ہوتے ہی زمین پر بیٹھ گیا اب اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اس کی آنکھیں سرخ تھی اور ان میں ایسی چمک تھی کہ میری ریڈ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی یہ سرد لہر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر نہیں بلکہ اس احساس کی وجہ سے دوڑی تھی کہ اے نسلم ہے میری نگاہوں کے سامنے دو چمک دار آنکھیں گھوم گئی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اسی پندت کی آنکھیں جو مجھے ایک بہت پرانے کھنڈر میں یہ کہہ کر لے گیا تھا کہ آج پوری ایک صدی کے بعد تم نے اس مندر میں قدم رکھا ہے اب میں آزاد ہو جاؤں گا وہی پندت جس نے میری کلائی تھامی تھی تو اس کی لمبی لمبی انگلیاں سپولیوں کی طرح میری کلائی سے لپٹ گئی تھی اور مجھے لگا تھا جیسے میں گھاٹی میں گر رہا ہوں میں نے سرک کو جھٹک کر خود کو سنبھالا اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا پہچان کر مخصوص رنگ اس کی آنکھوں میں بھی تھا لیکن میں تو زبزب کا شکار تھا آقا بھاگ گیا ہم آ گئے ہیں آپ نے بھلایا تھا ہم بہت پریشان ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کس لاش چھوڑا رہے ہو وہ طیب کی بات کاٹ کر بولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جی آقا بھاگ گیا آپ تو جانتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا طیب گھگانے لگا اس نے کیا ہے اس کا قتل اس نے اپنی پتلی سی لمبی سی انگلی کو میری جانب اٹھاتے ہوئے انتہائی صفاقی سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں میں بھوکھلا کر بولا میری نگاہ طیب پر پڑی وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر بے یقینیں کہ تاثرات بھی تھے نہیں طیب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم میں نے قتل نہیں کیا میرے پسینے چھوٹ گئے قسم مت کھا اس کا قاتل تو ہے تو جانتا تھا کہ اگر کسی عورت سے تعلق قائم کرے گا تو عظیب سک انتقام کی بھینٹ چڑھ جائے گی وہ چیخا مگر اب جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے تو میرے چھکے ہی چھڑا دیئے میں اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا وہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی تھا اسے شاید اب کچھ بھی بتانی کی ضرورت نہیں رہی تھی اس بار مینک ہے کیا کیا اس کے قدموں میں بیٹھ کیا آقا باگیا میں زیب سک کی بات کو صرف دھمکی سمجھا تھا اس نے فرحد کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا مگر پھر اس کی بات اور تھی وقت گزر جاتا ہے تو پیچھے اور سب کو چھوڑ جاتا ہے اس وقت وہ تیری محبت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اب بے وقوف ہے تو زنجیریں اس کے حوالے کرنے سے بہتر تھا کہ وہ تصلہ کو دے دیتا میں اور طیب آنکھیں پھاڑے اس کی بات سن رہے تھے وہ چپ ہو کر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ اکیلا ہو آقا باگیا ایک بے وقوفی نہیں ہوئی ہزار غلطیاں ہوئی ہیں مگر میں قطع بے قصور ہوں اس چکر سے نکلنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے میری مدد کریں اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مورک پھر بھی تو اب تک زوم میں ہے سکت ہوتی تو کیا کر لیتا ان طاقتوں سے ٹکر لینا کھیل سمجھا ہے تُو نے پتہ نہیں کتنے آئے اور مٹی ہو گئے کتنے اٹھے اور راکھ بن گئے کتنے اُبھے اور ڈوب گئے تُو سمجھتا ہے تجھ میں سکت ہوتی تو سب کچھ تیرے چھٹکی بجاتے ہو جاتا ہے نیکی اور بدی کی جنگ میں تُو کیا کر لیتا بتا وہ بہترہ چیخ رہا تھا اس کا انداز تو ہی نامیز تھا مگر اس بار میرے اندر سناٹا چھایا رہا شاید کوئی اور ہوتا کبھی بھی کوئی اس طرح مجھ سے بات کرتا تو میرے اندر اٹھنے والے بگولے مجھے واقعی قاتل بنا دیتے مگر آقا باغیہ کی حیرت انگیز قوت نے مجھے پتھر کا بنا دیا تھا میں اسی طرح کا اس کا لرستہ کامتہ گھٹنا پکڑے سر چھکائے بیٹھا رہا میں نے طیب کی طرف بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کیا حالت ہے وہ خاموش ہو گیا بلکل چپ میں نے اسے دیکھا وہ آنکھیں بند کیے زور زور سے سر ہلا رہا تھا پھر اچانک وہ بول اٹھا ایک صدی کے بعد پوری ایک صدی کے بعد آسمی آزاد ہو جاتا ہے انسان کی حیت بتبدیل ہو جاتی ہے وہ بڑڑا رہا تھا اسے نہیں لگتا مگر بہت کچھ بدل جاتا ہے طاقتیں کمزور نہیں پڑتی اُبھر آتی ہیں یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو کہیں اور کسی اور شکل میں کسی اور جذبے میں میں نے طیب کی طرف دیکھا وہ بھی الچن میں تھا ابھی تک آقا باغیہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو مجھے نجات کی راہ سمجھاتی آقا باغیہ ہمیں ان جھمیلوں سے بچا لیں طیب ان کے قریب بیٹھ کیا میں آقا باغیہ کہ ان جملوں پر غور کر رہا تھا جو انہوں نے ادا کیے تھے ان میں پوری ایک سردی گزر جانے والے جملے نے مجھے ٹھٹکا دیا تھا یہ جملہ بھی خواب میں وہ پندت بول چکا تھا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے آقا باغیہ کو ہی خواب میں دیکھا تھا آقا باغیہ میں نے سرگوشی کی میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں اس نے اس جملے پر کوئی دھیان نہیں دیا حالانکہ مجھے توقع تھی کہ وہ چونک اٹھے گا وہ پھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں پھر اس نے چونک کر مجھے دیکھا وہ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی سن جلدی جا شادی کر لے جلدی جا شادی کر لے میں اور تیب دونوں ہی اچھل پڑے کہ کیا میں نے بے اختیار پوچھا ہاں انیتہ سے شادی کر لے اب میں بری طرح اچھل پڑا تیب وہ جم کر رہے کیا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ وہ مر چکی ہے اگر زندہ بھی ہوتی تو میں ہر کے جیسا نہ کرتا میں تو ہاں تو تو پاگل ہے تیری جان پر بنے گی تو تجھے زندگی قدر کا احساس بھی ہوگا یوں یوں تو سنبھلنے والا نہیں ہے تو انہوں نے اتنا کہہ کر میرا وہ ہاتھ جھٹک دیا جو میں اب بھی ان کے گھٹنے پر رکھے بیٹھا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا آقا باگیا پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ غصے میں بھنا کر اٹھ گئے زیا طیب نے مجھے چونکا دیا یہ کہہ رہے ہیں تو تو اس کا مطلب ہے کیا نیتا میں بھی چونک اٹھا یہ خیال تو مجھ آیا ہی نہیں تھا کہ میں ایک بہت بڑی مشکل سے نکل آیا ہوں آقا باگیاں کھڑے ہو چکے تھے تیری نجات اسی مہمورک ورنہ تو اپنی ساری زندگی سلاحوں کے پیچھے کاٹے گا انہوں نے مجھے ٹھوکر ماری اور جھومپڑی سے باہر نکل گئے میں اور طیب جو ایک لمحے کو یہ سن کر ساکت رہ گئے تھے اچانک باہر لپکے مگر باہر پھیلی دھوپ میں سنناٹا تھا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا نجانے واقع باگیاں کہاں چلا گیا تھا ہم دونوں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا ندی کے کنارے درختوں کے نیچے اوپر سڑک پر مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا زیاہ ہمیں گھر جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ تم ان کی ہدایت پر عمل کرو ورنہ جانے کیا ہو جائے میں پریشان تھا ہاں مگر انیتہ سے شادی یہ کیسے ممکن ہے پلیز زیاہ کیا اب بھی تمہیں آقا باگیاں پر شک ہے پہلے گھر چلو پھر سوچیں گے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ہم نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھے گھر پہنچ گئے نچلے حصے میں رہائش پذیر پروفیسر بھی شاید ابھی ابھی آئے تھے وہ گیٹ پر ہی تھے کہ ہم پہنچ گئے طیب نے میرا ان سے تعرف کر آیا وہ رسمی سے گفتگو کر کے اور دوبارہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کر کے چلے گئے مجھے اور طیب کو یوں بھی اوپر جانے کی جلدی تھی ہم اوپر پہنچے گوپال غالباً ابھی نہیں آیا تھا میں سیدھا اس کمری کی طرف لپکا جہاں ہم انیتہ کی لاش کو چھوڑ کر گئے تھے میں نے جیب سے چابی نکال کر اسے لوک میں گھومانا چاہا مگر محسوس کیا کہ وہ دروازہ لوک نہیں ہے میرے ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر دروازہ بے آواز کھل گیا دروازہ کھلتے ہی میں حیرت زدہ رہ گیا وہاں انیتہ اکیلی نہیں تھی آقا باگیا اس کے قریب بیٹھا تھا انیتہ بے سود لیٹی تھی دوسرا جھٹکہ مجھے اس وقت لگا جب میں نے دیکھا کہ اس کی گردن ثابت ہے خون کا کہیں ایک کترہ بھی دکھائی نہیں دیا بلکہ یوں لگا جیسے انیتہ بے خبر سو رہی ہے جس اب دیکھ کر میری جان میں جان آئی آقا باگیا ہماری آمد سے بے خبر انیتہ کے قریب آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کے آنکھیں بند تھیں چہرہ تمت مارہا تھا دونوں ہاتھ انیتہ کے چہرے پر فسل رہے تھے جیسے کچھ ٹٹول رہے ہوں میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا جب طیب نے دھیرے سے میری کمر کو چھوا میں نے پلٹ کر دیکھا وہ چھت کی طرف اشارہ کر رہا تھا میں نے چونکر چھت پر دیکھا وہاں نہ تو وہ کریح مکڑی تھی نہ اس کا جالہ سب کچھ ٹھیک تھا جیسے جو کچھ ہم نے اب سے پہلے دیکھا وہ کوئی بھیانہ خواب تھا اچانک آقا باگیا نے آنکھیں کھول دیں سرخ انگارہ سی آنکھوں میں جیپ پرسرار سی چمک تھی اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی ادھر آ اس نے کرخت آوات میں مجھے مخاطب کیا میں قریب چلا گیا میں نے محسوس کیا کہ اس کے بدن سے ہلکی سیاں چاہ رہی تھی جیسے میں دھکتے کوئلوں کے قریب آ گیا ہوں اس سے شادی کرنا تیری مجبوری ہے ورنہ تو عذابوں میں سب پھنسے گا کہ نکلنے کا راستہ نہیں مل سکے گا موت نہیں آئے گی عزیت آتی رہے گی موت تو اس لمبے سفر کی منزل ہے سفر پھر وہاں سے بھی آگے جانا ہے سب کو موت آ جائے گی تو کس بات سے گھبراتا ہے کیا فرحت ہمیشہ زندہ رہے گی کیا تیرے رشتہ دار حیات کے آخری کنارے تک جیتے رہیں گے نہیں حیات تو عرب و سال سے سفر میں ہے اسے زوال نہیں آتا ہر مادی شے کو زوال آ جاتا ہے حیات ایک سایدار درخت ہے جو اس کی چھاؤں میں سستا کر آگے بڑھ جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے زندگی کا فلسفہ بہت آسان ہے اور موت کا بھی اسرار ہر جگہ ہے طاقت سب میں ہے بشرتے کے آدمی جان لے جو جان لیتا ہے وہ فلاح پاتا ہے بے ترتیبی کو درست کر لیتا ہے مگر حیات پر حاوی نہیں ہو سکتا یہ نظام ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے سمجھا تو آقا باغیہ کی آباس نہ صرف یہ کہ نرم تھی بلکہ انداز میں شفقت تھی وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ اس نہایات و موت کا جو فلسفہ مجھے سمجھایا تھا وہ بہتے چشمے کی طرح میرے دل و دماغ میں اترتا چلا گیا تھا یہی سب کچھ تو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سمجھایا تھا مگر لوگوں نے اسے کتنا پیچیدہ بنا ڈالا تھا گناہ ثواب کی ایسی تفریق کی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا اصل میں کیا بتا رہا ہے ایسے ایسے نظریات لوگوں نے بنا دیا تھے اسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہر مادی شے کو زوال ہے ارتکا کی منزلیں بہت آگے ہیں دنیا پر حاوی ہونا حیات پر قادر ہونا اس کے بس کی بات نہیں تو تو شاید ہر شخص موت کا انتظار کرتا اور اچھی بری کی تمیز اب ایسی بھی مشکل نہ تھی کہ وہ ثواب کے بکھیڑوں میں پڑھ کر اصل بات فراموش کر دیتا وہ ہی اچھا ہوتا ہے جو اس کے اپنے اور ہر دوسرے کے لیے اچھا ہو بس یہی ثواب ہے اور ہر وہ جو اس کے اپنے اور دوسرے کے لیے برا ہو وہ گناہ اس کی باتیں مجھ پر رکت تاری کر رہی تھی یہ یہ زندہ ہے آقاب آ گیا طیب نے مجھے سوچوں کے بھمر سے نکال لیا زندہ ہے مگر وہ زندگی کس کام کی جو جذبوں رشتوں اور احساسات سے آ رہی ہو وہ اسی نرمی سے بولا جذبے رشتے اور احساسات ہیں تو آدمی کو گناہ پر اکساتے ہیں میں سرگوشی کسی انداز میں بولا ہاں مگر ستی سوچ کے آدمیوں کو یوں بھی جذبوں رشتوں اور احساسات کا رخ دینے والا آدمی ہی کہ اندر بیٹھا انسان ہوتا ہے کبھی باہر کا آدمی طاقتور ہو جاتا ہے اور کبھی اندر کا انسان اور سنو انسان کی طاقت کو مان لے نہ آدمی کی بہتری ہوتی ہے طیب اسے بوریت اور میں حیرت سے دیکھ رہا تھا میں اسے متاثر ہو چکا تھا وہ کوئی پیر فقیر آمل یا جادوکر نہیں تھا وہ عالم تھا کائنات کے ہر علم سے واقف کسی بھی دوسرے کی قربت اسے واقفیت پیدا کرتی ہے پھر انسیت تب جذبے اُبھرتے ہیں احساسات بنتے ہیں اور رشتے تشکیل پاتے ہیں یہ ہے انسان اور انسانوں سے رشتوں کا فلسفہ انیتہ عورت ہے لڑکی بھی تھی اور بچی بھی یہ ایسی اکیلی اور اکیلہ آدمی صدبت کھو دیتا ہے اسے اپنا لو کردار مضبوط ہو تو انسان طاقتور ہو جاتا ہے مگر اسے مارا نہیں گیا تمہیں عزیت دی گئی ہے ایلن کو بھی مارا نہیں گیا تھا عزیت دی گئی تھی بتسلا مرے گی نہیں عزیت اٹھاتی رہے گی مگر عطا مر گیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ رکے گا نہیں آگے جائے گا جو گناہ سرزد ہوا جو معاملہ بگڑا وہ درست بھی ہو سکتا ہے یہی راز پالیا تھا اس نے تم راز پالوگے تو اسرار آیاں ہو کر بے حزیت ہو جائیں گے اٹھو باقت ہے عزیت نہیں فرہت قربت کو جذبہ سمجھتی ہے تم بھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے نہ ہوتا تو ہر آدمی دوسرے کے بچھڑ جانے پر مر جایا کرتا ایک چکر ہے چلتا رہے گا قبرستانوں کے سناٹ آدمی کے لا شعور میں تاریکی میں خوفناک ہو جاتا ہے اور بس روشنی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا اٹھو بے ترتیبی کو درست کر لو کوئی کسی دوسرے کی چیز لے کر سکھ نہیں پاتا کھو دیتا ہے ہر نئی صدی میں سب کچھ بدل جاتا ہے ایک صدی پوری ہوئی بس ہونے والی ہے وہ یوں بول رہا تھا جیسے اکیلا ہو اور حساب کتاب کر رہا ہو ہم سامنے نہ ہوں انیتا اسی طرح بے سود پڑی تھی میں بت بنا اس کے سامنے کھڑا تھا اچانک وہ اٹھا اور تقریباً دوڑتا وہ باہر چلا گیا اس سے پہلے کہ میں ارتیہ باہر لپکتے انیتا کی کراہ وہ لیٹے لیٹے ہی دونوں ہاتھوں میں سر تھامے تھی میں نے تو ایک نگاہ اس پر ڈالی اور باہر بھاگ لیا مگر تیب باہر نہیں آیا باہر اسی گہرے سناٹے نے میرا استقبال کیا وہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا میرا باہر جا کر دیکھنا بیکار تھا میں جانتا تھا کہ اب آکھا بھاگیا ہاتھ نہیں آئے گا میں لوٹ آیا تیب انیتے کو سنبھالے بیٹھا تھا مجھے دیکھ کرتا یب ذرا بوکھلا آ گیا یہ انہیں چکر آ رہے ہیں تیب کچھ پیچھے سرکیا کیسی ہیں آپ میں نے جھک کر پوچھا ہم اس نے چونکر میری طرف دیکھا I'm sorry میں شاید بہت زیادہ پی گئی تھی وہ نے دامت سے بولی میں اس لیے پسند نہیں کرتا میں نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اے تیب نے مجھے کونی ماری یہاں کا باگیا فرحت کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا میں چونک کیا واقعی آقا باگیا نے فرحت کا ذکر کیا تھا گوز کی باتیں ایسی واضح نہ تھیں کہ تیب سمجھ سکتا مگر بہرحال اس نے جو جملہ کہا تھا اس پر اگر تیب ذرا سب ہی غور کر لیتا تو سب کچھ جان لیتا کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے تیب نے مجھے چونکا دیا ہاں پتہ نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور ہاں میں ذرا بوکھلا گیا تھا یہ سب باتیں اسے بتائیں کس نے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ آمل ہے بہت بڑا آمل ہو سکتا ہے اس کے پاس سامنی جادوگر والا شیشے کا گولہ ہو وہ سب دیکھ لیتا ہے تیب توقع کے ان مطابق بہک کیا تھا پلیز آپ لوگ کچھ عجیب سی باتیں نہیں کر رہے یا میرا نشہ نہیں ٹوٹا یہ انیتا تھی نشہ نہیں ٹوٹا تو بھی بڑا غنیمت ہے محترمہ ورنہ آپ کی تو گردن تیب میں نے اس کی بات کاٹ دی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو میں سخت بھوکا ہوں اور یہ بھی یقیناً بھوکی ہوں گی یہ بھی تو یہ اپنے دانت نکال دیے چھپ رہو میں جھیم کیا ٹھیک ہے ابھی میں تو میں کھانے پینے کے نہیں پوری تقریب کا بندوبست کرنے کو تیار ہوں مگر زیاہ تم اپنا وعدہ نہیں بھولنا وہ کھڑا رہا کیسا وعدہ وہی فرحت والا میں بھول کے اجار آقا باگیا سے شب گھڑی تو نکلوا لیتا میرا دل بیٹھنے لگا فرحت سے دستبردار ہونا انیتہ سے شادی کرنا فرحت کو طیب سے منصوب کرنا مجھے اپنے بس میں نہیں لگ رہا تھا آقا باگیا نے قطع نہیں بتایا تھا کیسا کیسے اور کیوں کر کروں اس پر اعتبار نہ کرنی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں اس کی بات سے انحراف کرنی کی جرت بھی کھو چکا تھا اور جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی گہرائی میں ڈوب کر سب کچھ پا چکا تھا اور یہ کوئی دکھ نہیں تھی کہ انیتہ کا ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے درخواست کرتا کہ میں اسے شادی کا خواہش مند ہوں یا اسے عشق کر بیٹھا ہوں جبکہ نہ شادی کی خواہش تھی نہ ہی اسے عشق کر سکا تھا نہ کرنے کی کوشش ہی کر سکتا تھا کیا تم شب گھڑی نکال رہے ہو تیب نے میرا کندہ ہلایا میں نے تم سے کھانے پینے کا بندوبس کا کہا تھا میں جھنجلا گیا اور میں وعدہ یاد دلا رہا تھا وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا میں نے دیکھا انیتہ ابھی تک بکھری بکھری سے حالت میں بیٹھی تھی اس کے چہرے پر خجالت کرب تھکن سب کچھ تھا وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی اس کے چہرے پر معصومیت تھی حالانکہ ایسی سب عورتیں اکیلی تھی جو مجبوری کی بنا پر حدیں پھانتی تھی اور پھر غالباً حالات کی وجہ سے بے باقی ان کی طبیعت کا انصر بن کر اور ان میں کرختگی پیدا کر دیتی تھی بعض عورتوں کے چہرے پر تو کراہیت بھی پیدا ہو جاتی تھی مگر انیتہ اور فرحت کے چہرے میں مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہوا باقی سب باتیں تو دور کی بات ہے ہمارے ہاں تو عورت کا نشہ کرنا ہی اسے اپنی دنیا سے خارج کر دینے ان کا کافی تھا اور آقا باگیا کہہ کیا تھا کہ میں انیتہ سے شادی کر لوں وہ کرسچن تھی آزاد اور بے باگ تھی میں تو اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتا تھا گوہ وہ مجھے کردار کی مضبوط نیک اور سچی لگی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس میں معصومیت محسوس کر رہا تھا بہرحال میں علچ چکا تھا بات صرف انیتہ کی نہیں تھی میرے معاملے میں تو فرحت کے علاوہ منی دادہ منی دادی اممہ اور بالخصوص بی جان بھی مجھ سے توقعات لگائی بیٹھی تھی فرحت کو میں کیا جواب دیتا بی جان کو کیا مو دکھاتا منی دادہ کا مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی مجھ سے میرے خلاف فیصلے پر بات کر چکے تھے مگر پھر طیب کچھ بھی تھا طیب کو میں فرحت کے قابل نہیں سمجھتا تھا مسٹر زیا انیتہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا جی کیا آپ میری باتوں پر یقین کریں گے جی کیا مطلب جو کچھ میں کہنے والی ہوں وہ مجھے خود بھی اجنبی محسوس ہو رہا ہے میں نہیں جانتی تھی کہ آدمی جب اچانک اپنے اندر کی تبدیلی کا کسی کو یقین دلانا چاہے تو کون سے ثبوت فراہم کر سکتا ہے کیسے یقین دلا سکتا ہے کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو اسے سچا ثابت کر سکے میں سچائی کو روشن سے تعبیر کرتا ہوں مسانیتہ میرا ایمان ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہو تو اس کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے اس کے انداز اس کی حرکات اور اس کا لہجہ اس کی سچائی پر دلالت کرتا ہے پھر آنکھیں ایک ایسی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں جسے جھٹلانا ضمیر کی عدالت میں ممکن نہیں ہوگا اس نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر لیں اس کے چہرے پر دھیمی سی روشن مسکرہت پھیل گئی ہاں مگر میں تو آدمیوں کے جنگل میں رہتی ہوں یہاں تو اتنی تاریخی ہے کہ میں اپنے اندر کے انسان کو بھی صاف دیکھ نہیں پاتی دیکھنا چاہوگی تو کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے گا اس نے پہلے مجھے غور سے دیکھا پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی میں میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں میں اچھل پڑا جی مگر کیوں عجیب سا سوال ہے اس نے دردر دیکھ کر مسترب انداز میں کہا یا مجھے لگ رہا ہے شاید اس لیے کہ میرے پاس اس سوال کا واضح جواب نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے متاثر ہو کر ایسا کر رہی ہوں تو کیا آپ یقین کریں گے اب کی بار اس نے پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی میں خجل سا ہو گیا میرے خیالے میں سنیتہ کہ میں مسلمان کے میار پر پورا نہیں اترتا وہ مسلمان جن سے متاثر ہو کر کوئی اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے وہ تو اور ہی لوگ ہوتے ہیں بہرحال مجھے خوشی ہوئی آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے مگر بہتر ہوگا کہ یہ فیصلہ اسلام کے بارے میں پڑھنے کے بات کرتی اس طرح آپ کے عقائد مضبوط ہوتے آپ جان پاتیں کہ اسلام واقعی ذابطہ حیات ہے کسی مسلمان کی اچھے جو برے ہونے سے آپ کے عقائد پر ضد نہ پڑتی اور میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں میرے لئے تو یہ بڑی سعادت ہوئی کہ آپ نے مجھ سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے اب شاید یہی بات اسی سعادت کا احساس مجھے گناہوں سے بچا لے میں کوشش کروں گا کہ میرے یہ میرے مذہب کا امیج آپ کی نگاہ میں متاثر نہ ہو میں نے اسلام کا کافری مطالعہ کیا ہے اس نے مجھے چونکا دیا اسے میری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ میں دنیا کے ہر مذہب سے چڑنا لگی تھی میں سوچتی تھی کہ جب آدمی کے کول و فیل میں اتنا فرق ہے تو پھر آدمی یہ یقین کیسے کر لے کہ اس آدمی کا مذہب سچا ہوگا میں نے ارس کیا تھا کہ آدمی کا برا یا اچھا ہونے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں سنیتا سوری مسٹر جا میں درہ دماغ بہت بوجل ہے ہم اس موضوع پر پھر گفتگو کریں گے میری ہواہش ہے کہ میں ان سوالوں کے جواب حاصل کر لوں جو مجھے کنفیوز کرتے ہیں اوہ ہاں میں آپ کے لئے چائے اور کچھ کھانے کا بندبس کرتا ہوں جی طیب پتہ نہیں کہاں گیا میں اٹھ کر باہر نکل گیا باہر طیب اکیلہ نہیں تھا گوپال بھی آ چکا تھا میں دور ہی سے ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ طیب پرداشت نہیں کر سکا ہے اور وہ ساری کہانی گوپال کو سنا چکا ہے گوپال کے چہرے پر تمسخور تھا بے یقینی تھی مجھے خیال نہیں رہا کہ میں طیب کو منع کر دیتا جب سب حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو چکا تھا تو اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ضرورت تو اس وقت پڑتی جب ہمیں اپنی گریفتاری کا خطرہ ہوتا انیتہ واقعی قتل ہو چکی ہوتی ہے قتل تو وہ ہوئی تھی مگر یہ سب کچھ اس مختصر سے عرصے میں ہو چکا تھا اس پر سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا سچ پوچھیں تو میری ذہنی حالت قتل درست نہیں تھی جو واقعہ تب تک ہوئے تھے یہ واقعہ ان سب سے قتل جدا تھا صرف میں نے ہی اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی تھی اور اب اسے ٹھیک حالت میں دیکھا تو اسے زیو سک کی ایسی حرکت سمجھ کر بھول چکا ہوتا جس کا مقصد صرف مجھے حراسان کرنا ہو مگر اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع طیب نے دی تھی اب انیتہ نہ صرف یہ کہ بلکل ٹھیک تھی بلکہ اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھیانہ خواب سے جاگ اٹھا ہوں زیاہ تمہارے منع کرنے کے باوجود شاید طیب نے تمہارے سو جانے کے بعد بہت چڑھا لی اس کا نشاب تک نہیں اترا گوپال مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھا دیکھو زیاہ یہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ طیب نے کہا میں نے گوپال کی نظر بچا کر اسے گھورا وہ سٹ پٹا گیا اسے نشے میں بہکنے کے لیے کچھ کھانے پینے کے ضرورت نہیں پڑتی یہ پرابلم اسے بچپن سے ہے میں نے مسکر آ کر گوپال سے ہاتھ میں لیا ویسے انیتہ ہے کہاں میں تو سمجھا تھا وہ چلی گئی ہوگی اس کی ماں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اس کا انتظار شروع کر دیتی ہے یہ بات اسی نے مجھے بتائی تھی کیا وہ کیا وہ جانتی ہے کہ میں ایسی بات پوچھنے والا تھا جو شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھی مگر جلد یہ احساس ہو گیا کہ غلط ہے آئیے میرے خیال ہی کہ ان کی طبیر ٹھیک نہیں تھی اس لئے نہیں گئی پھر میں طیب کی طرف پلٹا تم نے چائے کا بندوبست کروایا کیوں لڑکا نہیں آیا کیا گوپال چلتے چلتے رک گیا آ گیا ہے بنا رہا ہے میں نے اسے پراتھے بنانے کو کہا ہے طیب نے جواب دیا میں گوپال کو لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں آنیتہ تھی وہ کمرے میں نہیں تھی لیکن باتروم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے طیب ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا گوپال نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا پھر بولا کمال ہے یہ میرے ہی گھر کا کمرہ ہے مگر میں نے یہاں شاید دوسری بار قدم رکھا ہے غالباً یہ کمرہ آپ کی بیوی نے سیٹ کروایا ہوگا اپنے لیے میں نے بھی کمرے کا بھرپور جائزہ لیا میں تو جی اس نعمت سے ہی محروم ہوں وہ ہنسا کیا مطلب مطلب یہ کہ میری شادی نہیں ہوئی ماں کو بڑا ارمان تھا مگر اس بیچاری کے ارمان پوری نہیں ہوئے تو یہ کیسے ہوتا میں تو تیار بھی ہو گیا تھا اس نے کوئی لڑکی پسند بھی کی تھی میں نے دیکھے بغیر ہاں بھی کر دی کہ وہ ذرہ بھی دکھ محسوس نہ کرے مگر یار کچھ لوگ بنتے ہی دکھ اٹھانے اور صرف دوستوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے ہیں انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے میرے باپ کے ارمان پورے کیے باپ نے منزل پا لی تو دوسری شادی کر کے ہم دونوں کو چھوڑ گیا پھر وہ میرے ارمانوں کو پورا کرنے میں لگ گئی میں نے کوشش کی کہ اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں تو امہ کے سب ہی ارمان پورے کر دوں انہیں سکھ دیا فرما بردار رہا گھر بنا کر دیا جو کچھ کہا پورا کیا مگر بقول ان کے آخری ارمان مجھے آباد دیکھنے کا تھا ان کی خواہش کے آگے سر چھکا دیا مگر جہاں موت آڑے آ گئی اور اب اب کیا کروں گا شادی کر کے اس سے پہلے کہ میں اس سے افسوس کا اظہار کرتا وہ چونکا پھر بول اٹھا یہ طیب کیا کہہ رہا تھا میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آئیں کیسی باتیں میں نے صرف یہ سوچنے کے لئے سوال کیا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں گا حالانکہ میں جانتا تھا کہ اسے نے کیا بتایا ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ انیتہ قتل کر دی گئی تھی کوئی آقا بھاگیا نام کا آدمی آیا تھا وہ ٹھیک ہو گئی اور اور کوئی پرسرار چیز تمہاری پیچھے پڑی ہے ویسے یہ نام آقا بھاگیا میں نے کہیں اور بھی سنا ہے ہوا کیا تھا نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں دراصل یہ تو درست ہے کہ ایک پرسرار طاقت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں اس کے بارے میں ٹھیک سے جانتا ہی نہیں آپ کو کیا بتاؤں انیتہ والا معاملہ بھی میرے خیال ہے کہ اسی طاقت نے ہماری نظر بندی کر دی ہوگی وہ بے خبر سو رہی تھی اور ہمیں لگا جیسے مر چکی ہے یہ ایک ایسا سچ تھا جو میں اب تک خود سمجھ نہیں پایا تھا اسے کیا سمجھاتا بیسے طیب کو میں جانتا ہوں وہ ہسا ہے بہت چھوڑو این اسی لمحہ نیتہ سر پر تولیلے پیٹے باہر آگئی اسے گوپال کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تم گئی نہیں ہاں مجھے خود بھی حیرت ہے ورنہ تمہیں تو پتا ہے میں دن نکلنے سے پہلے گھر پہنچنے کی عادی ہوں پتہ نہیں گوپال مجھے یون لگ رہا ہے جیسے اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے جیسے میں اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوں وہ بلکل سامنے بیٹھ گئی خوشی سے اس کے چہرے پر روشنی سے پھیلی ہوئی تھی اے خاتون گوپال نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہر آیا یہ آپ کی منزل نہیں میرے میرے گھر ہے اور جہاں سے آپ کو ہر حال میں جانا ہے ناشتہ کریں سامان سمیٹیں اور نو تو گیارہ ہو جائیں آپ کو پتہ ہی دن کے گیارہ بج رہے ہیں اور آپ کی والدہ کا بلڈ پریشر اب آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا وہ پر سوچ انداز میں مجھے دیکھنے لگی میں خاموش بیٹھا تھا طیب ابھی تک نہیں آیا تھا سچ مجھے تو جانا پڑے گا مگر تھوڑی دیر کے لیے میں ماما کو او بھائی او محترمہ گوپال نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ تمہاری منزل نہیں ہے بڑے خون پسینے کی کمائی سے گھر بنوایا ہے میں نے ماں جیتی رہتی تو یہاں میرے آٹھ دس بچے گھوم رہے ہوتے این اس لمحے طیب کمرے میں داخل ہوا وہ غالباً گوپال کا جملہ سن چکا تھا اس کے پیچھے وہ بچہ بھی تھا جو کام کرتا تھا وہ ٹرولی لیے اندر داخل ہو رہا تھا یار یہ شادی کرتے یہ آٹھ دس بچے کیسے ہو جاتے ہیں طیب یوں پوچھ رہا تھا جیسے ریاضی کا کوئی سوال حل کروا رہا ہو شادی کرتے ہی بتاؤں گا گوپال نے میز سے گلدان وغیرہ ہٹاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن بھولنا نہیں طیب اپنے اسی سنجیدگی سے جواب دیا اور ٹرولی سے چیزیں نکال کر میز پر سجانے لگا میرا ذہن بالکل خاموش تھا کسی سوچ کی آہٹ تھی نہ کسی تصور کی موجودگی کا احساس یوں جیسے گہرا سناٹا پھیلا ہوا ہو میں نے خاموشی سے چائے پی طیب اور گوپال فضول قسم کے مزاق کرتے رہے انیتہ بھی ان کے ساتھ شریک تھی وہ کبھی کبھی اپنی لمبی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھ لیتی اس کی آنکھوں میں چاہت کی گہرائی تھی میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا یہ سوچنا بھی میری لئے اجنبی سا تھا کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے پھر ذرہ در پہلے کا خیال آ جاتا تو میں اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسنہ ہٹ محسوس کرتا کہ یہی لڑکی جو ابھی قتل ہو گئی تھی وہ اب بیٹھی چائے کا کب تھا میں طیب اور گوپال سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے بس ایک احساس تھا کہ کوئی بڑا توفان آنے والا ہے بہت خوفناک قسم کا جس میں شاید سب کچھ بہ جائے اور میں میں قطعی بے بس ہوں میں خالی کا پرک کر کھڑا ہو گیا میں تھک یا ہوں آرام کروں گا یہ کہتے ہوئے میری نگاہ انیتہ پر پڑی جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی میں نے نگاہ چورا لی طیب گھنٹے برباد مجھے اٹھا دینا شاید میں سو جاؤں پھر میں وہاں رکھا نہیں گوپال سے ہاتھ ملا کر انیتہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلایا میرا ارادہ سونے کا تھا مگر بستر پر لیٹتے ہی میری نیند اور تھکن غائب ہو گئی ہزاروں باتیں دماغ میں گونچنے لگیں بے چینی بڑھنے لگیں گزرہ ہوا پل پل جیسے پورے وجود میں زہر بن کر دوڑنے لگا فرحت کی ملتجی نے گاہیں زیفسہ کی عذاب شالی بابا کی باتیں جینب کی درد بھری پکار سورن سنگھ کا جالے میں جکڑا بدن رابرٹ کی گگیاہٹ اور اب انیتہ کی زندگی کے وہ پل جو موت کی گود میں گزرے تھے پھر وہ پوری سرار آکا باگ گیا ان سب باتوں نے میرے دماغ پھوڑے کی طرح پکا دیا سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ اب کیا ہوگا آنے والے لمحات اپنے جلوں میں عذابوں کو ساتھ لائیں گے یا سکون کو میں اس آقا باگیس اپنے خدشات کا اظہار کرنا چاہتا تھا مگر وہ غائب ہو چکا تھا ایک ایسا حکم صادر کر کے جسے بجا لانا میرے بس میں نہیں لگ رہا تھا میں پتہ نہیں کب تک سویا اور کیسے سویا شام کو طیب نے مجھے اٹھا دیا اس سے پتہ چلا کہ گوپال اور انیتہ جا چکے ہیں میں صبح سے بھوکا تھا کام کرنے والے لڑکا کم عمر تھا مگر بہت تیز تھا اس نے کھانا تیار کر لیا تھا وہ کھانا لایا میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کھانا کھا کر میں کھڑکی میں آگ کھڑا ہوا یہ گنجان آباد علاقہ تھا سامنے مسروف سڑک تھی لوگ آ جا رہے تھے تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میں یہاں یوں کیوں کھڑا ہوں نوکری تقریباً چھوٹ گئی تھی اس لئے کہ میں نے پھر چھٹی کے درخواست بھیج دی تھی اس بار بغیر تنہا کے کچھ چھٹیاں مل رہی تھی لیکن یہ ختم ہونے کے بعد یقین ان میری نوکری کو خطرہ لاحق ہو جاتا ڈیوٹی جوائن کرنے کے لئے مجھے دلی جانا پڑتا جبکہ میں یہ سوچ کر یہاں چلایا تھا کہ شاید اس طرح زیو سا میرے گھر والوں کے پیچھا چھوڑ دے آخری بار وہ گئی تو خاصے غصے میں تھی بہرحال مجھے اپنا وجود بلکل بیکار بے مقصد لگا میں ایک ہٹا کٹا نوجوان تھا مجھے تو زندگی کی رفتار کے ساتھ چلنا تھا جبکہ اب ٹھہر جانے کا احساس بڑھ رہا تھا آدمی کھڑا ہو اور پل گزر رہے ہوں تو بڑا ٹھٹرا دینے والا احساس پیدار ہوتا ہے وہی احساس مجھ میں ماجوسی پھیلا رہا تھا طیب خاموش لیٹا میری کیفیت کو بھانپنی کی کوشش کر رہا تھا میں کیا کروں شار میں ایک دم پلٹ کر بولا وہی جو آقا باگیا نے بتایا ہے اس نے بالکل اتمنان سے جواب دیا بلکہ پہلا کام تو یہ کرو کہ منہ دادہ کو خط لکھ کر خیریت پتا کرو خط روانہ کرنے کے بعد سنجیدگی سے انیتہ کے بارے میں سوچو شادی تو تمہیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کرنا ہی تھی میرے خیال میں میرٹ یا دلی میں تو کوئی ایسی لڑکی ہے نہیں جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے پر رضا مند ہو جائے تمہاری اممہ کو بھی تمہاری شادی کی کوئی فکر نہیں ادھر میرے اممہ ابا کو بھی میری چنتہ نہیں تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی ہاتھ پاؤں ماروں مگر تمہارا مارکہ سر کرنے کے بعد بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس ہی ہنگامے میں میں منہ دادہ سے فرد کی بات بھی کر لوں گا بکواس مت کرو میں ایک دم ہی علچ کر چیخ پڑا کیا مطلب اس میں بکواس کیا ہے وہ سیخ پا ہو کر بولا کچھ نہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا دیکھو زیاہ تو میں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ اس سے فرق ضرور پڑے گا ورنہ آقا باگیا پاگل نہیں ہے جو میں انیتہ سے ابھی اس نے اپنے جملہ پورے بھی نہیں کیا تھا کہ اچانک وہ لڑکہ جس کا نام ریاض تھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہم دونوں چونک اٹھے اس نے دستک دیئے بغیر دھر سے دروازہ کھولا تھا کیا بات ہے میں نے اس کے چہرے پر سراسیم کی محسوس کر کے فوراں پوچھا وہ بی بی آئی ہیں باہر گاڑی میں ان کے ساتھ وہ جی وہ مر رہی ہے اس نے عجیب بے ربط جملے کہے جانے وہ کیا کہہ رہا تھا اور کس کے بارے میں کہہ رہا تھا جی جانے بغیر ہم دونوں ایک ساتھ ہی باہر بھاگے گیٹ کے پاس ٹیکسی کھڑی تھی ٹیکسی میں آنیتہ تھی اور اس کی گود میں ایک قدیر عمر کے عورت زخمی حالت میں پڑی تھی ایک چودہ پندرہ برس کی لڑکی بیٹھی تھی جو صورت و شکل ہی سے آنیتہ کی بہن لگ رہی تھی کیا ہوا میں نے اور طیب نے ساتھ ہی پوچھا ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پلیز آنیتہ نے کہا جس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی پھر وہ رو پڑی میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے ساتھ بیٹھ گیا ریاز دروازے پر کھڑا تھا طیب سے دروازہ لاک کر کے گھر چلے جانے کو کہا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی ہم ہسپتال جا رہے تھے اب میں نے جائزہ لیا وہ عورت بے ہوش تھی اور کافی زخمی تھی راستے میں نیتہ نے بتایا کہ اس کے گھر پہنچنے کے بعد اس کی ماں بازار جانے کو نکلی ہی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ تفصیل بتاتی رہی مگر میرے ذہن عجیب سی جگڑن کا شکار تھا بے پناہ دباؤ سا تھا مگر پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے ہم ہسپتال پہنچے ہسپتال کا عملہ انیتہ کی ماں کو سٹریچر پر ڈال کر لے گیا انیتہ کی بہن ماں کے ساتھ چلی گئی میں اور طیب پیچھے پیچھے تھے ڈاکٹرز نے فوری توجہ دی مگر جو خبر اس نے سنائی وہ بہت منحوس تھی انیتہ کی ماں مر چکی تھی ڈاکٹرز تسلیان دینے لگے مگر دیکھتے ہی دیکھتے انیتہ کی چھوٹی بہن بے ہوش ہو گئی سب اس کی ماں کو بھول کر اسے سنبھال دیں لگے ڈاکٹرز نے بھی اس پر فوری توجہ دی پھر میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹرز پریشان ہو گئے ہیں طیب انیتہ کو سنبھالے تھا وہ بری طرح مچل رہی تھی میں نے طیب سے کہا کہ وہ انیتہ کو ایمرجنسی وارڈ سے باہر لے جائے ڈاکٹرز سہکل نے بھی میری تائید کی طیب اسے باہر لے گیا جبکہ وہ جانے کو تیار نہ تھی ان دونوں کے باہر جاتے ہی ڈاکٹرز سہکل یانیتہ کی بہن کو آئی سی یو میں پہنچانے کا حکم دیا ذرا سی دیر میں افراد تفریح مچ گئی میں پریشان ہو گیا مسٹر زیاہ میں نے جواب انگیا کیا بات ہے ابھی کہہ نہیں سکتے ویسے میرا خیال ہے کہ صدمے سے بہرحال میں بات میں بتاؤں گا اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اندر چلے گئے باہر سرناٹہ چھا گیا میرے سامنے ٹیبل پر انیتہ کی ماں کی لاش پڑی تھی اندر ڈاکٹر اور عملے کی دوسرے لوگ انیتہ کی بہن کو چیک کر رہے تھے میں بینچ پر اکیلا بیٹھا رہ گیا میری نگاہیں انیتہ کی ماں کی چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو گوہ میں تھی رات ہی تو مجھے انیتہ نے بتایا تھا کہ اس کی ماں اس کے بہن بھائیوں اور باپ کے ساتھ گوہ میں ہے پھر یہاں کب آئی جو تفصیل وہ ٹیکسی میں تیب کو بتا رہی تھی وہ میں انہیں علچن میں سنی ہی نہیں میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک امرجنسی وارڈ میں اندر کی طرف بنے آئیسی یو کا دروازہ کھلا ڈاکٹر سہکل باہر آئے تو ان کے چہرے پر سنجید کی میں چھپا درد کچھ حیرت سی مجھے فوراں محسوس ہو گئی میں ان کی طرف لپکا مسٹر زیا مجھے افسوس ہے کیا مطلب میرے دل دھڑک اٹھا ہم اس لڑکی کو نہیں بچا سکے بلکہ ہم ایسا موقع ملا ہی نہیں وہ تو یہیں گرتے ہی مر چکی تھی کیا میں چیخ اٹھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہارٹ اٹیک شاید انہوں نے پجمرتہ انداز میں جواب دیا ایسے اس ہسپتال میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ماں کی موت کی تصدیق سے پہلے ہی اس کی بیٹی مر گئی ہو میں یہ لڑکی کون تھی یہ دونوں جی جے میری ساس اور سالی بے اختیار میرے موں سے نکلا اور میں خود ہی چپ ہو کر رہ گیا مجھے افسوس ہے آپ کی بیوی کا سطمہ بہت بڑا ہوگا انہیں سنبھالیے گا پلیز میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا دیتا ہوں ویسے یہ اس دنیتا کی ماں کی لاش کی طرف اشارہ کیا یہ پولیس کیس ہے میں نے علاقے کے تھانے فون کر کے اس ایکسیڈنٹ کی اطلاع دے دی تھی وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے پولیس کیس پیچھے سے طیب کی آواز سنائی دی وہ جانے کب اندر آ گیا تھا یہ کیا مسئیبت ہے جار انیتا کہاں ہے میں نے اس کی جنجلاہ اور نظر انداز کر دیا باہر ڈاکٹر نے اسے بہن کے بارے میں بھی بتا دیا ہے زیاہ حیرت ہے کہ وہ اب بالکل خاموش ہے جیسے اس کا ان دونوں سے اسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو طیب بتا رہا تھا اکیلے رہ جانے کا احساس بھی کبھی کبھی آدمی کو پتھرا دیا کرتا ہے طیب میں نے دکھ سے کہا جی میرے اپنے احساسات تھے گو میں نے انیتا سے شادی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا جی فیصلہ اسی آقا باغیہ کا تھا مگر جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سارے خاندان سے بچھڑ کر فرہت سے بچھڑ کر اکیلہ ہو گیا ہوں میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا خود انیتا بھی اپنی مجسم حیثیت میں میرے تصور میں نہیں تھی صرف اکیلے پن کا کڑوہ احساس تھا ذرہ دیر بعد ہی پولیس آفیسرز آ گئے انہوں نے انیتا سے پوچھ کچھ کی میں جلد ہی وہاں سے فارغ ہو گیا ہسپتال کی ایمبولنس نے دونوں میتیں گھر پہنچا دی انیتا ایمبولنس میں تھی میں اور طیب ٹیکسی لے کر پیچھے چل پڑے میں نے پہلی بار انیتا کے گھر میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ میں یہاں پہلی بھی آ چکا ہوں ذہن پر بہت زور دینے کی باوجود کچھ شاد نہیں آیا یہ تمام علاقہ کرسٹین لوکیلٹی کا تھا اور مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرف آیا ہوں طیب کا فندفن میں لگ گیا انیتا کا چہرہ بلکل سپاٹ تھا اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا جہاں علاقے کے کچھ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ گئے تھے یہ سب ہی میرے لئے اجنبی ہی تھے بس اس ایک احساس کے سوا اور کوئی احساس نہیں تھا گوپال آیا تب ذرہ میں اس احساس کے شکنجے سے باہر آیا ہمیں وہاں رات ہو گئی علاقے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اب گھر میں صرف میں طیب اور گوپال رہ گئے انیتا بلکل خاموش یہ کونے میں بیٹھی تھی مجھ اس پر ترس آیا آقا باگیا کے فیصلہ زیادہ سنگین محسوس نہیں ہوا طیب پریشان تھے کہ انیتا کو اکیلا کیسے چھوڑا جائے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا گوپال نے حمد کی اور اسے گھر چلنے کو کہا وہ پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے میرے موں سے کچھ سننا چاہتی ہو میں نے پہلے نگاہ چورا لی پھر دیرے سے افسوس کیا اس کے اکیلے پن کو عزیت کہا اسے ساتھ چلنے کو کہا وہ فوراں تیار ہو گئی اب اس کے آنک میں جھل ملاہت تھی آنسوں کے بھی اور غالباً خوشی کے بھی جسے اور کسی نے محسوس کیا ہو جا نہیں میں نے محسوس کر لیا تھا اچانک مجھے خیال آگیا اور میں نے پوچھ لیا تمہاری والدہ تو گوہ میں تھی نا پھر یہ انہوں نے آج جانا تھا میں گھر پہنچی تھی تو یاد چکی تھی باپ انہیں گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا باقی بچوں کو بھی لے گیا ایک بہن باپ کے ساتھ نہیں گئی تھی شاید موت راہ بنا رہی تھی وہ بازار کے لیے نکلی تھی کہ میں اسے گھر میں تھی چیخ کی آواز سنی تو باہر بھاگی کار والا کچل کر فرار ہو رہا تھا میں دیکھ نہیں سکی کہ اس کے آواز بھر رہا گئی چھوڑو زیاہ تیب نے ٹوک دیا چلو ہم اٹھ کھڑے ہوئے گوپال جیپ میں تھا اس نے ہمیں گھر پر چھوڑ دیا رات پھر آ گئی تھی میں خوف صدہ ہوا آج بھی کچھ ہو سکتا تھا زیب سر کی دشمنی مول لی تھی جو نہ ہوتا کم تھا میں نے موقع ملنے پر تیب سے کہہ دیا کہ آج رات جاگنا ہے کوئی نیا گل نہ کھل جائے تیب کو یاد آ گیا وہ سفید پڑ گیا زیاہ تم اس سے آج اسی وقت شادی نہیں کر سکتے پاگل ہوئے ہو کیا میں چھلا گیا اس بات سے شادی کا کیا تعلق ہے ہائے تم سمجھتے کیوں نہیں آقا باگیا نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا میرے دل میں بھی یہ خواہش بڑی شدت سے ابری اور اسی احساس کے ساتھ کہ جیسے انیتہ سبھی نکاح پڑھوا کر ہر مسئلے سے آزاد ہو جاؤں گا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری چھٹی حص تھی کہ باہر سے رینگ کرانے والا کوئی خیال مگر میں بلکل تیب کسی انداز میں سوچنے لگا میں نے انیتہ کو اب اس کمرے میں نہیں ٹھہرایا جہاں وہ رات ٹھہری تھی بلکہ ہم نے تیب والا کمروں سے دے دیا میں اور تیب ڈوائنگ روم میں آ بیٹھے میرے خیال تھا کہ انیتہ یقیناً تھک گئی ہوگی اور اب آرام کرے گی مگر جلد ہی وہ کپڑے بدل کر موہاں دھو کر ڈوائنگ روم میں چلی آئی آپ سوئی نہیں میں نے پوچھا نہیں چائے پیوں گی آپ پییں گے ہاں اگر زہمت نہ ہو تو میں نے جھجک کر کہا مجھے زہمت نہیں ہوگی خوشی ہوگی وہ انتہائی مشرقی قسم کی عورت لگی کل میں نے اس یعنیتہ کو جس انداز میں باتیں کرتے شراب پیتے اور کہکے لگاتے دیکھا تھا وہ آج اس سے بلکل مختلف لگ رہی تھی وہ چلی گئی میں سن بیٹھا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا آپ میری کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس تمام صورتحال سے کس قدر کوفت ہو رہی تھی میں ایک نہایت شریف قسم کا آدمی تھا ماں باپ اور گھر کے بڑوں کا احترام کرنے والا خدا پر مکمل ایمان رکھنے والا نظر انچی کرنا یا آواز انچی کرنا میرے نزدیک غلط تھا گناہ سے خوف اور نیکی سے لگاؤ تھا مگر حالات مجھے کہاں سے کہاں لے آئے تھے میں کیا کیا کر چکا تھا فرحت کے بارے میں پاکیزہ جذبے رکھنے کے باوجود زیف سا نے فرحت کا روب دھار کر مجھے میری ہی نگاہوں میں زلیل کر دیا تھا اور کل رات انیتہ پر بھی وہی ظلم کر چکا تھا جس کے احساس نے شاید آقا باگیا کے کیے گئے فیصلے کی سنگینی البتہ ختم کر دی تھی فرحت کے بارے میں تو مجھے پتا چل چکا تھا کہ وہ جس کے ساتھ وقت گزارا تھا فرحت نہیں تھی زیف سا تھی مگر انیتہ انیتہ کے ساتھ گزرے پل میرے زمیر میں بھالے بن کر اتر گئے تھے اور اب قدرت نے ایک ہی دن میں اسے بلکل اکیلہ کر کے پھر میرے پاس بھیج دیا تھا میں آج کوئی گناہ کرنے کو تیار نہیں تھا مگر میں کل بھی کب تیار تھا وہ تو ایک توفانی کی افیت تھی جو باہر کہیں سے مجھ میں در آتی تھی اور بے کابو کر دیا کرتی تھی مگر میں آج ایسا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے تیب کو تمام رات اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا زرہ دیر بعد انیتہ چائے کی ٹرے اور پیٹیز لے کر آئی مجھے پیٹیز دے کری بھوک کا احساس ہو گیا ہم نے چائے کے ساتھ اپنی بھوک بھی مٹ آئی اس دوران میں کمرے میں خاموشی چھائی رہی کبھی کبھی میری نگاہ اٹھتی تو انیتہ کی نرم نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ آتی تیب کا سارا دھیان صرف کھانے اور پینے میں تھا رات کافی گزر چکی تھی تیب کپڑے بدلنے کے لیے گیا تو تنہائی میں خوف مجھے جکڑنے کو لپکا انیتہ میرے سامنے تھی میں نے اٹھنا چاہا اسے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے لگا جیسے کہ ہندور سے تیز آندھی آ کر پوری شدت سے میرے وجود میں چکر کھانے لگی ہے میں توفانی ہواوں کی زد میں تھا دماغ چکرا رہا تھا ہاتھ پیروں کی جان نکلی جا رہی تھی میں پوری قوت سے خود کو زنبالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پکڑ لیا میں نے دھندلائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا وہ طیب تھا اس کے چہرے کے قریب ہی مجھے آقا باغیہ کے چہرہ بھی دکھائی دیکھا دھول میں اٹھا آنکھوں میں وحشت سمیٹے وہ سرا سیما تھا وہ زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا مجھے اس کے آواز سنائی دے رہی تھی مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ طیب سے کچھ کہہ رہا تھا انیتہ میرے سامنے بیٹھی تھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی مجھے اس کی وجود میں ساتوں رنگ کھلتے محسوس ہو رہے تھے کوئی میرے اندر بیٹھا اسے دبوچ لینے کی ترغیب دے رہا تھا اساب چٹک رہے تھے طیب اور آقا باغیہ کچھ کہہ رہے تھے اچانک طیب بالکل میرے قریب بیٹھ گیا وہ بار پر مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا پھر وہ انیتہ سے کچھ کہتا میں نے دیکھا کہ انیتہ کے سر پر اس نے کوئی کپڑا ڈال دیا تھا انیتہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا بس اتنا یاد رہا کہ کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا تھا اور وہاں میں اکیلہ نہیں تھا کوئی میرے ساتھ تھا کوئی نرم اور گرم وجود پھر شاید میں سو گیا یا بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو میں اپنے بیڈروم میں تھا اور اکیلہ نہیں تھا میرے بستر پر میرے پہلو منیتہ موجود تھی وہ گروت لیے تھی میں انکھبرا گیا شاید کل کی طرح وہ آج پھر قتل ہو چکی ہو میں نے بے ساختے طیب کو پکارا اور اچھل کر بستر سے اتر گیا میری چیخ سن کر انیتہ گھبرا کر اٹھ پیٹھی ساتھی طیب نے دروازہ کھول دیا کیا ہوا کیا ہوا دونوں نے ایک ساتھ پوچھا یہ یہ طیب مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا انیتہ بستر سے اتر کر میری طرف بڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر پریشانی تھی جبکہ طیب پر سکون تھا بلکہ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی آپ پریشان نہ ہوں بھابی یہ طیب تھا جو انیتہ سے مخاطب تھا بھابی میری موں سے بے اختیار نکلا اور میں پیچھے سوفے پر بیٹھتا چلا گیا بھابی آپ چائے بنا کر لائیں شاید زیاہ کی طبیعت کچھ خراب ہے اب طیب میرے اور انیتہ کے درمیان آگ کیا تھا میں انیتہ کے چہرے پر اس جملے کے ردعمل نہیں دیکھ سکا وہ کمرے سے باہر چلی گئی طیب میری جانب پلٹا طیب یہ مبارک ہو زیاہ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو میں چیخ اٹھا پلیز زیاہ ابھی سب کچھ بتاتا ہوں تمہیں مگر جوں وہاں ویلہ نہ مچاؤ ہم انیتہ پر کسی قسم کی کوئی خوفناک بات ظاہر نہیں کرنا چاہتے اگر رات میں نے تمہارا نکاح نہ پڑھا دیا ہوتا تو شاید ہم دونوں بلکہ تینوں یہاں نہ ہوتے اور میں وہاں جہنم میں اکیلا تم دونوں کے بغیر بہت اداس ہوتا بکواس مت کرو سیدھی طرح سے جواب دو غصے اور صدمے سے میرا بدن کام پرہا تھا زیاہ اب تیب واقعی سنجیدہ ہو گیا اس نے میری بالکل سامنے بیٹھ کر کہنا شروع کیا کل رات شاید بہت خوفناک طوفان آنے والا تھا تمہیں یادے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہاں پھر پھر اچانک تمہاری کیفیت بدلنے لگی انیتہ تمہاری طرف متوجہ نہیں تھی مگر میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو جانتے ہو مجھے کیا لگا وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا پھر بولا مجھے لگا جیسے روبرٹ میرے سامنے آ گیا ہو کہ کیا میں نے بے ساختہ پہلے اپنے بدن کو دیکھا پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا نہیں اب سب ٹھیک ہے تیب نے جلدی سے کہا میں تو شاید کچھ پی نہ کر پا تھا جو زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے میری نگاہ انیتہ پر پڑی وہ ایسے آنکھیں بند کے جھوم رہی تھی جیسے نشے میں ہو جا کوئی منتر پڑ رہی ہو پھر میری نگاہ تم پر گئی تو تم اپنی حیرت تبدیل کر رہے تھے تمہارا چہرہ اور بدن سکڑ رہا تھا میں تمہیں سنبھالنے میں لگ گیا اور سچ مانو تو میرا جی چاہا تھا کہ تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں تم بہت خوفناک ہو گئے تھے زیا بہت خوفناک اور تب ہی انیتہ جھٹکہ کھا کر سوفے پر گر گئی تھی عجیب کراہوں کیسے آواز تھی جو اس کے لبوں سے نکل کر مجھے اور خوف صدا کر رہی تھی دروازے پر جو بھی تھا اب پوری شدت سے دروازے پر ٹکریں مار رہا تھا اور اس سے پہلے کہ میں دروازے کی طرف پڑھتا دروازے ایک جھٹکے سے گرا اور آقا بھاگیا بھاگتا وہ تمہارے قریب آگیا اس نے اپنا ہاتھ تمہاری پیشانی پر رکھ دیا اور تم جو مسترب تھے ڈول رہے تھے اچانک پر سکون ہو گئے ساکت ہو گئے پھر آقا بھاگیا نے یہی عمل انیتہ کے ساتھ بھی کیا وہ بھی ساکت ہو گئی میں نے غور سے تمہیں دیکھا اب تم نارمل نظر آ رہے تھے بس تم اپنے آپ میں نہیں تھے آقا بھاگیا نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ تم نکاح پڑھا سکتے ہو میں جانتا تو نہیں تھا مگر اتنا پتا تھا کہ اجابو قبول کرنے اور اللہ رسول کی سنت کے مطابق مہر مقرر کر کے ایک دوسرے سے اقرار کروانے کو نکاح کہتے ہیں میں نے آقا بھاگیا کو بتایا اس نے فورا نکاح پڑھانے کو کہا اس وقت تک انیتہ ہوش میں آ چکی تھی اور خاموش بیٹھی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تم سے نکاح پر تیار ہے اس نے اقرار کر لیا تب میں نے جیسے تیسے نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھاتے ہی مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تم نے نہ صرف انیتہ کو قبول کر لیا بلکہ وہ جو عجیب و غریب سے آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی مادوم ہو گئیں میں نہیں جانتا کہ وہ سب کیا تھا مگر ایک احساس تھا جو مجھے اندر سے مطمئن کر رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے کوئی تباہی آتے آتے پلٹ گئی ہے زہ اب تم دونوں کوٹ جا کر کاغذات بنوالو انیتہ اب تمہاری بیوی ہے اس لیے تمہاری بیڈروم میں تھی تیب خاموش ہو گیا اور میرے اندر ہزاروں توفان سے اٹھ گئے انیتہ میری بیوی تھی ہمارا نکاح ہو گیا تھا میں اس کا شوہر تھا اور فرحت اس سے میرا ہر تعلق ختم ہو چکا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا منہ دادا سے کیا کہوں گا اممہ بی جان خالبی سب کا سامنا کیسے کروں گا میں نے تیب سے بھی کہہ دیا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا کر گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گا میرے خیال ہے کہ منہ دادا بات سمجھ لیں گے اور ہاں آقا باگ یہ آج تمہیں عاشرواد دینے آئے گا زیا وہ تمہارے نکاح کے بعد حیرت انگیز طور پر خوش تھا تم فیلحال جہاں کی سوچو گھر کی بعد میں دیکھی جائے گی میں سب کو مطمئن کر دوں گا میرے تو ریادہ ہے کہ میں کل ہی روانہ ہو جاؤں مگر پہلے تم کوٹ سے ہواؤ نکاح کی قانونی حیثیت بھی تو ضروری ہے نا میں مزید کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک انیتہ کمرے میں داخل ہوئی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی وہ بے حد پیاری شرمیلی مسکراہت چہرے پر سجائے چائے لیے اندر آ رہی تھی مجھے وہ قطعی اجنبی نہیں لگی بلکہ عجیب سا احساس ہوا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں بچپن سے میرے ذہن کے پردے پر اس کا چھوٹا سا معصوم سے چہرہ نظر آنے لگا یوں لگا جیسے ہم نے بچپن ساتھ ہی گزارا ہے جلتی دوپہروں میں درختوں کے سائے میں ہم دونوں گھنٹوں بیٹھے ہیں ہم نے گڑیا کھیلی ہیں لمبی لمبی گلیوں میں چکر لگائے ہیں جس سب کچھ مجھے اتنا صاف نظر آ رہا تھا جیسے کوئی فلم سی نگاہوں کے سامنے چل رہی ہو چائے اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا تینک یو بے اختیار میں کیا اٹھا اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے جون دیکھا جیسے میں اس کی سب سے بڑی خواہش تھا اور آج وہ مجھے حاصل کر کے بہت خوش مطمئن اور آسودہ ہے وہ واقعی خوش تھی یہ بات اس نے مجھے اسی شام بتا دی تھی جب طیب گوپال کو فون کر رہا تھا اور میں اور انیتہ باہر بنے چھوٹے سے لان میں کرسیں ڈالے بیٹھے تھے ایک روز پہلے اس کی اممہ اور بہن کا انتقال ہوا تھا مگر جون لگ رہا تھا جیسے اس کا ان دونوں سے کوئی رشتہ کبھی تھا ہی نہیں مجھے خیال آیا مگر میں اس لئے خاموش ہو گیا کہ بے وجہ اسے یاد دلا کر غمزد نہیں کرنا چاہتا تھا مزے کی بات یہ تھی کہ کوئی تعصف کوئی صدمہ یا افسوس مجھے بھی نہیں تھا چند گھنٹوں میں میں فرحت کو بھول چکا تھا گھر والوں کا سامنا کرنے کا خوف بھی نہیں رہا تھا ایک سکون تھا ایک سکوت تھا جو میرے اندر اتمنان بن کر پھیلا ہوا تھا میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ صرف آپ کے بارے میں سوچا تھا وہ کہہ رہی تھی یہ خوف میری راتوں کی نیندیں اڑا دیتا تھا کہ آپ مجھے پتہ نہیں کبھی مل پائیں گے یا نہیں میں شاید آپ سے زیادہ کبھاگیا کی ممنون رہوں گی مجھ اس کی بات سن کر حیرت ہوئی وہ مجھ سے صرف تین روز پہلے ملی تھی پہلی رات وہ مر چکی تھی اس کی نیند کا بڑی دوسری رات ہمارا نکاح ہو گیا اور اس وقت وہ میرے سامنے میری بیوی کی حسیت سے بیٹھی تھی وہ کن راتوں کی بات کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا طیب آ گیا یار تو میں آج کوٹ جانا چاہیے تھا ہاں کل صبح وکیل کو بلوالو ہمیں کوٹ جانے کی ضرورت نہیں وہ سب کچھ کر دے گا گوپال آ رہا ہے اس نے کہا ہے دونوں سے کہو تیار رہیں ہم کھانا باہر کھائیں گے میں نے انیتہ کی طرف دیکھا خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ میں چائی بھی کر تیار ہو جاؤں گا پھر میں نے طیب سے مخاطب ہو کر کہا کب تک آئے گو گوپال گھنٹہ بھر میں اور ہاں وہ آقا بھا گیا اس نے بھی تو آنے کو کہا تھا نا مجھے یاد آ گیا میں تو خود اس سے ملنا چاہتا تھا ارے ہاں یار میں تو بھول ہی گیا طیب نے ماتے پر ہاتھ مارا انیتہ جو کمرے کی طرف جا رہی تھی رک گئی اور بولی وہ رات کو دیر سے آئیں گے اس وقت تک ہم واپس آ چکے ہوں گے یہ کہہ کر وہ چلی گئی میں اور طیب اسے دیکھتے رہ گئے مجھے عجیب سا لگا کہ وہ اتنے وسوق سے کیسے کہہ رہی ہے طیب پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا میں نے اس طفحامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی پرسوچ آنکھوں میں کچھ ارتیاش پیدا ہوا پھر وہ کندے اچھکا کر رہ گیا ہم نے چائے پی اس دوران میں طیب نے مجھے بتایا کہ اس نے اکیلے دلی جانے کا رادہ ترک کر دیا ہے اور مجھے انیتہ کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ دلی چلنا چاہیے یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ منی دادہ نے فرحت کی شادی مجھ سے نا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ مجھے دبے دبے انداز میں کیاہ بھی چکے تھے اور غالباً اما وغیرہ سے بھی انہوں نے بات کر لی تھی ان کی طرف سے تو مجھے فکر نہیں تھی مگر میں جانتا تھا کہ یہ بات ان میں سے کسی نے بھی فرحت سے نہ کہی ہوگی وہ یقیناً میرے وعدے پورے ہونے کے انتظار میں ہوگی اور پھر بھی جان انہوں نے جو آس لگائی تھی اس کا ٹوٹنا مجھ سے کب دیکھا جائے گا لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود جو کچھ ہو چکا تھا اسے سب کے سامنے دعا نہ ہی تھا فرحت کو یہ زہر پینا ہی تھا بھی جان کی آس کو ٹوٹنا ہی تھا چاہے میری پوزیشن کتنی خراب کیوں نہ ہو جائے کیا پتہ منہ دادا یا اما نے بھی جان سے ذکر کر دیا ہو کہ شالی بابا نے منہ کیا ہے میرا دماغ سوچتے سوچتے پکنے لگا کیا سوچ رہے ہو طیب نے مجھے چونکا دیا کچھ نہیں میں نے چائے کا آخری گھونڈ لے کر گہرہ سانس لیا گھر کی فکر نہ کرو اس نے اتنا کہہ کر پیالی موں سے لگا لی تم تیار ہو جاؤ گوپال آئے گا تو گاڑی سے اترے گا بھی نہیں طیب یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا میں نہا کر کپڑے بدلتا ہوں تم بھی جلدی کرو ویسے زیا وہ جاتے جاتے رکا مجھے یوں اکیلے چپ چاپ سناٹوں میں اس شادی پر ذرہ بھی خوشی نہیں ہے میں نے اور گوپال نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم دوستوں کو پارٹی بھی دیں گے اور گھر میں دھوم دھڑکا بھی کریں گے ڈونٹ وری وہ بغیر جواب سنے چلا گیا میں کچھ در وہیں بیٹھا اپنے اندر کے سناٹے میں کہیں کوئی ارتعاش کوئی آواز کوئی حرکت کھوشتا رہا مگر کامیابی نہیں ہوئی کوئی تلاتم محسوس نہیں ہوا حتیٰ کی خوشی کا بھی کوئی احساس نہ تھا کہ جس نے میرے اندر رنگ بکھیر دیئے ہوں ارتعاش پیدا کیا ہو یا مجھے کسی قسم کی چہل پہل کا احساس ہوا ہو بس خاموشی تھی پرسکون خاموشی میں اٹھ گیا میرا سامان میرے کمرے میں ہی تھا اور اس کام والے بچے نے ریاض نے طیب کی ہدایت پر کپڑے علماریوں میں ٹانگ دیئے تھے انیتہ بھی وہیں تھی میں اندر داخل ہوا باتروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ انیتہ نہا چکی ہے مگر وہ کمرے میں نہیں تھی شاید کسی کام سے باہر گئی ہو کہاں یہ میں نے نہیں سوچا میرے کپڑے اس طرح کیے علماری کے ہنڈل میں ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے میں تولیا لے کر باتروم میں چلا گیا نہا کر طبیعت کافی فریش ہو گئی میں نے کپڑے بدلے انیتہ بھی تک دکھائی نہیں دی تھی میں کنگی کر رہا تھا کہ باہر سے ہون کی آواز سنائی دی ساتھی طیب کے پکارنے کی بھی میں جلدی سے کمرے سے باہر آ گیا گاڑی گیٹ کے اندر ہی کھڑی تھی طیب اور انیتہ گاڑی میں بیٹھے تھے باہر لگے بلپ میں مجھے انیتہ کا چہرے کسی گلاب کی مانت کھلا ہوا نظر آ رہا تھا ہلکے سے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی طیب ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر گوبال گاڑی سے اتر کر میرے استقبال کو آگے بڑھا میرے سینے سے لگ کر اس نے مجھے مبارک بات دی بہترین ڈینر کا وعدہ لیا مگر یہ بھی بتا دیا کہ آج کا ڈینر اس کی طرف سے ہے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا انیتہ نے کالے رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی جس کے بورڈر پر سنہری نازک سی بیل بنی ہوئی تھی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ساڑی باندھے ہے پھر جس قدر احتمام کیا ہوا تھا اسے تجون لگ رہا تھا جیسے یہ ساڑی اسے بری یا جہیز میں ملی ہو جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سنہری بیل کی مناسبت سے اس نے سنہری رنگ کی بندیا بھی لگائی ہوئی تھی میرا جی چاہا کہ اسے بندیا ہٹانے کا کہتوں مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اس نے کتنی چاہت سے لگائی ہوگی اور میں پہلے ہی روز اس پر اپنی مرضی مسلط کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا گاڑی چل پڑی میں یہ سوچتا رہ گیا کہ انیتہ نے یہ سارا احتمام کہاں کیا طیب جس بیڈ روم میں تھا وہاں آئینہ نام کی کوئی چیز اگر تھی تو وہ صرف بات روم میں میرے بیڈ روم میں علماری کے ایک پٹ پر آئینہ لگا تھا مگر انیتہ وہاں نہیں تھی اور وہ کمرہ جہاں اس نے پہلی رات گزاری تھی البتہ کسی خاتون کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا وہاں قدے آدم آئینے والی ڈریسنگ ٹیبل تھی مگر وہ کمرہ تو ہم نے اسی دن لوگ کر دیا تھا اور اس کی چابی ابھی تک میرے ان کپڑوں کی جیب میں تھی جو میں نے بھی اتار کر رکھے تھے میں الجھت میں پڑ گیا رہ رہ کر مجھے اسی خیالات آ رہے تھے میں بار بار گوپال اور طیب کی باتوں کی طرف دھیان لگاتا وہ مسلسل باتوں میں مصروف تھے انیتہ خاموش تھی اور باہر دیکھ رہی تھی ابھی تک میں نے اس سے کسی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا تھا اس وقت اس کی خاموشی نے مجھے احساس دلایا کہ مسائل میں میں گرفتار ہوں نکاح میرے لحاظ سے غلط ہوا ہے میں اس شادی پر تیار نہیں تھا خوفناکیاں میری پشت پر ہیں اسے کیا پتا اس کے تو ہر انداز میں پسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا وہ تو خوش تھی ایک دم اکیلے رہ جانے کا دکھ تک بھول چکی تھی اسے تو مجھ سے محبت کی توقع ہوگی اس کا تو جی چاہ رہا ہوگا کہ میں اسے اپنی موجودگی کا احساس لگاؤں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کروں خوبصورت دنوں اور حسین جذبوں کی باتیں کروں شاید وہ میرے رویہ دل برداشتہ ہے اس خیال نے مجھے بیچین کر دیا میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک اٹھا اس کا ہاتھ بلکل سرد تھا اس کے چہرے پر غم کا تاثر پھیلا ہوا تھا آنکھوں میں اداسی بھی تھی کیا ہوا ہے تمہیں میں نے چپکے سے پوچھا اس نے نفی میں سر ہلایا اس کے غمزدہ چہرے پر مسکراہت بیکھر گئی وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی محبت سے میری طرف دیکھا اس کے ہاتھ کو تھپکا اور طیب کی طرف میں متوجہ ہو گیا جو گوپال کسی حسین عورت کی داستان سنا رہا تھا جو بقول اس کے پیدا ہی اسی کے لئے کی گئی تھی مگر وہ حکارت سے اسے ٹھکرا کر چلایا تھا یار بڑے کٹھور ہو تمہیں عورتوں کے ساتھ اپنے رویہ کو بدلنا چاہیے گوپال ناراض ہو رہا تھا یار میں اکیلی جان آخر کس کس کے بارے میں سوچوں گا پھر اسے سب سے اہم بات چیئے کہ میری منگیتر ہے ہماری منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی وہ میری منتظر ہے میری خاطر جان دینے کو بھی تیار ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں تو کیا ہوگا میں بھی اسے چاہتا ہوں میں نے اسے ہزاروں وعدے کیے ہیں جو طیب تھا جو بڑی رعونت سے بتا رہا تھا منگنی گوپال نے حیران ہو کر پوچھا مگر اس دن تو تم کہہ رہے تھے کہ کم از کم منگنی ہی ہو چکی ہوتی تو میں یوں اپنے اندر خلا محسوس نہیں کرتا وہ تو میں دوسری منگنی کی بات کر رہا تھا طیب نے برجستگی سے جواب دیا میرے بھائی پہلی منگنی سے پہلے دوسری منگنی کیسے کر سکتے ہو تم میں نے ہنس کر پوچھا پہلی تو ہو چکی ہے نجار ایک تو تمہارے حافظہ بہت خراب ہے طیب نے پلٹ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا اچھا ہاں ہاں میں نے زور سے سر ہلایا میں تو تمہاری ساری منگنیاں بھولے بیٹھا ہوں ایسے بائی دوے پہلی منگنی کب اور کس کے ساتھ ہوئی تھی ذرہ یاد دلائیں کہ مجھے میرے انداز پر انیتہ ہنس پڑی وہ غالباً جان گئی تھی کہ طیب گپ مارہا ہے کیسی باتیں کرتے ہو تم زیا بھابی طیب نے انیتہ کو مخاطب کیا آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ نے ہار مو زیا کو بادام کی گری کھلائے کریں گی اور چاروں مغز بھی اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے مگر حافظہ تیز ہونے کی صورت میں مجھے تمہاری منگنیاں ہزاروں کی صورت میں یاد آ جائیں گی نہیں اس سے حافظہ درست بھی ہوتا ہے وہ جھلا گیا پہلی یہ یاد آ جائے تو بڑی بات سمجھو تم نے خود تو کرائی تھی میں نے ہاں اور کیا فرحت سے ارے پہلی بار جو ہم دلی گئے تھے تب ارے ہاں میں تو بھول گیا اس دن تو تم فسل کر گر پڑے تھے تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی اور تمہاری یاد آشت بھی متاثر ہوئی تھی خیر تم چھوڑو طیب گھبرا گھبرا کر کہہ رہا تھا اور گوپال ہانس رہا تھا مگر میں ساکت رہ گیا مجھے فرحت کے ذکر پر جانے کیا ہو گیا تھا دکھ کا گہرا احساس ہوا تھا یہ یاد آگیا تھا کہ طیب فرحت کو پسند کرتا ہے اور اب اب اس کی طرف جانے والے تمام راستے کھولے ہوئے تھے اب مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے فرحت کے بارے میں سوچنے سے منع کر دوں میں خاموش ہو گیا تھا میری خاموشی کو انیتا نے محسوس کر لیا تھا اس لیے کہ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا پھر ہنس کر موں کھڑکی کی طرف کر لیا مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری سوچ کا مزاک اڑایا ہو اسے حاصل ہو گیا ہے اور اب میری یہ سوچیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا دل بوجل ہو گیا وہ جو ذرا موڑ بحال ہوا تھا چوپٹ ہو گیا جن سوالوں کے گرداب سے مشکل سے نکلا تھا اس میں پھر جا پھنسا فرحت کا چہرہ رہ رہ کر نگاہوں میں گھومنے لگا اور اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ انیتا کو لے کر دل ہی نہیں جاؤں گا تیب جا کر بتا دے اس سے سب کے رد عمل معلوم ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا بھی جان کا رد عمل جیسے مجھے معلوم تھا وہ فرحت کو لے کر میرہ چلی جاتی تو پھر گھر کی دوسرے افراد کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہ رہتا اور کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ میں فرحت کا سامنا ضرور ہی کرتا کتنے ہی لوگ بے وفائی کرتے ہیں جان بوجھ کر دل توڑتے ہیں میں نے اس سے براہ راست کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا مبہم سی بات تھی اور بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اپنانے کا دعویٰ نہیں کیا تھا پھر میں کیوں اس قدر پریشان ہوں میری مجبوری سے تو منہ دادہ بھی واقف ہیں اور بھی جان بھی شالی بابا بھی اممہ بھی اور پھر طیب جو جانتا ہے کہ میں نے شادی کس طرح کی یہ بڑھ بولا وہاں جا کر ایک ایک تفصیل بتائے گا سب سنیں گے فرحت کو بھی پتا چلے گا پھر اچانک گاڑی ایک چھٹکے سے رکھی یہ ایک بڑا ہوتل تھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا چلو اترو میں گاڑی پار کر کے آتا ہوں گوپال نے کہا ہم سب اتر گئے روشنیوں کے اس توفان میں میری نگاہ انیتہ کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی سیاہ خوبصورت ساری پر پڑی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی ادھر اتر کھڑے لوگوں کے ساتھ کھڑی عورتیں چونک چونک کر انیتہ کو دیکھ رہی تھی مجھے اچھا لگا اس کی سیاہ ساری پر چھوٹے چھوٹے سے سنہری دھبے سے بنے ہوئے تھے جو بہت کم تھے مگر بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں ابھی اس کی پورا سرابہ کا جائزہ نہیں لے پایا تھا کہ گوپال اور طیب ہمارے قریب آ گئے ہم ڈائننگ ہال کی طرف مڑ گئے انیتہ کی چال میں بڑی تم کنت تھی وہ مجھے اس وقت بلکل اجنبی سے لگ رہی تھی انیتہ ہونے کے باوجود تو انیتہ نہیں لگ رہی تھی پروکار چال چہرے پر سنجید کی پتلی لمبی گردن میں جھل ملاتی باریک سو نہری چین بھرے بھرے ہوئے بازو میں بلاوس کی پھنسی ہوئی آستین انچے ایڑی کے سیاہ سینڈل کٹے ہوئے بالوں کو جھوڑے کی شکل میں بنایا ہوا تھا جو اس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے مجھے حیرت ہوئی اس وقت وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس اچانک شادی اور افرہ تفری میں کیے گئے بندن پر خوشی ہوئی یار نظر نہ لگے تم دونوں کی جوڑی پورے ہوتل میں چمک رہی ہے گوپال نے سرگوشی کی ویسے یار یہ مجھے وہ انیتہ تو لگ ہی نہیں رہی جسے میں چھے برس سے جانتا ہوں اچھا ہے زیاہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کی بے دکلفی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے تو یہ اپنے مو بنا کر کہا عادی گوپال رک گیا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ وہ شادی کا یعنی بیوی کا عادی ہے اور بیوی سے بے تکلفی کا عادی نہیں یعنی وہ بھی پہلے شادی شدہ ہے یعنی بس کرو یار تیب جنجلا گیا تمہارے اس جانی نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے مطلب صرف یہ ہے کہ یعنی سمجھو یہ وہ انیتہ نہیں کوئی اور انیتہ ہے میں اور انیتہ ہنستے رہے ہم نے بڑے خوشکوار موٹ میں کھانا کھایا ہنسی مزاک ہوتا رہا درمیان میں عجیب بات ہوئی انیتہ وہ اشیرم جانے کے لئے اٹھی چلی گئی جب وہ واپس آ رہی تھی تو میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی وہ مجھ سے کوئی بیس قدم دور تھی مگر روشنیوں نے اس کی گردھالہ سا بنا رکھا تھا ان روشنیوں کے درمیان اچانک میری نگاہ ان سنہرے دھبوں پر گئی میں اچھل پڑا چیخہ انیتہ میری چیخ سن کر سب اچھل پڑے انیتہ جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی گوپال اور طیب کیا ہوا کیا ہوا چیخنے لگے مگر میں تیر کی طرح انیتہ کے قریب پہنچ گیا اور وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کی ساڑھی کو زور زور سے جھاڑنے لگا ساتھی چیخ رہا تھا ہلنا نہیں انیتہ ہلنا نہیں تمام لوگ جو لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے تھے میری طرف لپکنے لگے سب حیران تھے مجھ سے میری چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے مگر میں پاگلوں کی طرح انیتہ کی ساڑھی جھاڑ رہا تھا اور چیخ رہا تھا انیتہ نے بڑی مضبوطے سے اپنی ساڑھی پکڑ رکھی تھی اور مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی زیا پلیز یہ کیا کر رہے ہو مت کرو کیا کر رہے ہو اچانک مجھے پیچھے سے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تیب میرے سامنے آ گیا کیا ہے زیا یہ کیا کر رہے ہو تم اس کی آواز سے مجھے ہوش آ گیا سب لوگ میرے اردگرد کھڑے تھے انیتہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا گوپال اور تیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں یہ انیتہ کے بدن پر ساڑھی پر وہ سنہری مکڑیاں مجھ سے بولا نہیں گیا میں نے پھر اس کی ساڑھی پر پڑے دھبوں پر نے گہچا ما دی کچھ نہیں ہے یہ یہ پینٹ ہے دیکھو تیب نے چٹکی سے ایک دھبہ پکڑ کر مسئلہ واقعی وہاں مکڑی نہیں تھی جبکہ میں نے انہیں باقاعدہ رینگتے دیکھا تھا ورنے میری نگاہ تو نہیں تھے کہ چہرے پر تھی حرکت کے احساس نہیں میری نگاہ کا زاویہ بدلا تھا میں نے ساڑھی کو دیکھا تو وہاں چھوٹی چھوٹی سنہری مکڑیاں رینگ رہی تھی اور یہ بلکل سچ ہے اور یہ بھی سچ تھا کہ تیب چٹکی میں پکڑے حصے کو دکھا رہا تھا وہ پینٹ ہی تھا سنہرا پینٹ چاروں طرف کھڑے لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ہوتل کا مینجر گوپال سے صورتحال کے بارے میں پوچھ رہا تھا انیتہ بہت شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی لیکن ایسا لگے جیسے اسے غصہ ہو میری اس حرکت پر تیب مجھے سہارہ دے کر کھڑا ہو چکا تھا لوگ جو جمع ہو گئے تھے چمگوئیاں کرتے ہیں اپنے اپنی ٹیبل پر جا رہے تھے گوپال مینجر سے معذرت کر رہا تھا تیب مجھے لیا اپنی ٹیبل پر چلایا پھر مجھے بیٹھنے کو کہہ کر اس نے گلاس میں پانیوں ڈیل کر مجھے دیا اور خود گوپال کی طرف پڑھ گیا انیتہ اب میرے سامنے بیٹھ چکی تھی اور مجھے غور سے دیکھ رہی تھی اچانک مجھے اس کی آنکھوں میں تمسخور دکھائی دیا پھر گہری سنجید کی اس نے ذرا سے آگے کو سرک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا زیا اب تمہیں ایسی باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے تماشے بننے سے بہتر ہے کہ آدمی خود پر جھیل لے میں چونک اٹھا وہ کیا جانتی ہے کیا کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا ہے گوپال اور طیب آ گئے چلو یار کھانا تو کھائی چکے ہیں یہاں سب گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہیں اور چلتے ہیں گوپال نے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی غالباً وہ بل پے کر کے آیا تھا واقعی سب ہم عجیب سی نگاہوں سے گھور رہے تھے خاص طور پر سب کی نگاہ مجھ پر اور انیتہ پر تھی ہم اٹھ گئے گاڑی میں بیٹھے تو انیتہ کا موٹ کافی خراب لگ رہا تھا اور میں ابھی تک اس علچن میں تھا کہ انیتہ نے مجھے کن باتوں کادی ہو جانی کی تلقین کی تھی طیب اور گوپال بھی خاموش تھے ہوتل میں ہونے والا واقعہ یقیناً تماشہ بن گیا تھا مگر جب بھی یقین تھا کہ مجھے دھوکہ نہیں ہوا ہے میں طیب کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا تھا مگر یہ موقع نہیں تھا اس طرح گوپال اور انیتہ مجھے یقیناً پاگل سمجھنے لگتے میں تو بار بار خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دھوکہ ہوا ہوگا طیب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے مگر نہیں مجھے یقین تھا کہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا یہ خیال آتے ہی میں نے پھر انیتہ پر نگاہ ٹالی جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پھر میں نے اس کی سیاہ ساری پر نگاہ کی وہاں وہی دھبے سے پڑے تھے میں نے اس کی نگاہ بچا کر ایک دھبے کو انگلی سے محسوس کیا اور پھر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی میں اچھلے تو نہیں ساکت ہو گیا میری انگلی کے نیچے کوئی لجلجی سی چیز تھی جو زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی یہ اچھا ہوا کہ میں اچھلے نہیں ورنہ پھر تماشا بنتا کم از کم انیتہ اور گوپال کی نگاہ میں ضرور تماشا بن جاتا مگر اب اکیلے اس بات کو حضم کرنا بھی ایسا آسان نہیں تھا میں نے دھبے پر انگلی جمع دی اور پوری قوت سے اس چیز کو مسل دیا انگلی پر گیلے گلی کسی سیال کا احساس بھی ہوا میں نے انگلی سیٹ سے رگڑ کر خوشک کر لی اور اپنی سرد ہوتی ریڑ کی ہڈی کو سیٹ کی پوچھ سے ٹیک دیا کھڑکی سے باہر دیکھا گاڑی سمندر سے چند گز دور چوڑی سڑک پر پھسل رہی تھی میرے جی چاہا کہ میں گاڑی رکوا کر بھاگ جاؤں اب میری حمد نہیں ہو رہی تھی کنیتہ کی ساڑی کی طرف دیکھوں جہاں روک دو بے اختیار میرے موں سے نکلا گوپال نے آئینے میں مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر بولا کیا بات ہے زیا تمہارا رنگ کیوں سفید ہو رہا ہے جی کہتے کہتے اس نے گاڑی سائیڈ میں کر کے روک دی میری میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے گاڑی رکھتے ہی میں باہر آ گیا طیب بھی لپکر اتر گیا اور میری طرف آیا کیا ہوا زیا وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا طیب کچھ ہے کسی طرح ان دونوں سے کچھ فاصلے پر چلو میں نے سرگوشی کی اور جوں ایک طرف کو بڑھ گیا جیسے مجھے اب کائی آ رہی ہو انیتہ بھی گھبرا کر گاڑی سے اتر رہی تھی طیب نے اسے دوبارہ بٹھا دیا کیا ہو گیا ہے زیا کو وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی آپ پریشان نہ ہو شاید وامیٹنگ ہو رہی ہے کچھ تھنڈی ہوا لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا آپ بیٹھیں اس دن زبردستی انیتہ کو گاڑی میں بٹھا دیا گوپال کو وہ انیتہ کی وجہ سے بٹھا آیا میں اب ان لوگوں سے تقریباً پندرہ بیس قدم دور سمندر کی طرف موں کی ایک کھڑا تھا یہاں لگے پول سے کافی روشنی دور تک پھیلی ہوئی تھی طیب میرے قریب آ گیا میں نے اسے تفصیل بتائی پہلے تو وہ سنجیدہ نہیں ہوا میرے بتاوئے واقعے کو دماغ کا خلل ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر جب میں نے اسرار کی اور اپنی انگلی اس کے سامنے کی اور بتایا کہ ابھی ابھی میں نے اسے اپنی انگلی سے مسئلہ ہے تب میری نگاہ تیب کے چہرے پر پڑی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی چہرے پر اچانک خوف پھیل گیا تھا وہ میری انگلی کو دیکھ رہا تھا میں نے چونکر اپنی انگلی دیکھی اور پھر میرے موں سے عجیب سی آواز نکلی میری انگلی کی پہلی پور سنہری ہو رہی تھی یہ یہ دیکھو وہ اگر پینٹ تھا تو گیلا تو نہیں تھا نا پھر یہ زیاہ ویسے یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہارے رگڑنے ہی سے پینٹ پھیلا ہو وہ واقعی گیلا ہو جب پھر بلکل سوکھا کہ رنگ تمہاری انگلی پر لگ کیا ہو تیب میرے ساتھ ساتھ خالباً خود کو بھی تسلی دے رہا تھا یقین دلا رہا تھا پتہ نہیں لیکن تیب وہ زندہ تھی کوئی نرم سی چیز تم یقین کیوں نہیں کرتے ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کچھ جانتے ہی نہیں ہو تم اور آج پہلی بار یہ سب سن رہے ہو میں چھلا آ گیا زیاہ مجھے تو سچی بات ہے اب خوف آنے لگا ہے یار آقا باگیا نے تو کہا تھا کہ شادی کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ کیا چکر چل پڑا فروڈ تھا وہ تمہارا آقا باگیا مجھے تو یہ اس کی چال لگتی ہے نہیں یار ایسا مت کہو اس کا کیا پتہ بھی سمندر سے نکل آئے چلو گھر چلو اس نے آنے کو کہا تھا نا اسی سے بات کریں گے مجھے بھی یاد آ گیا کہ اس سے آنا تھا میں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا گوپال اور انیتہ پریشان تھے مگر میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے آپ آپ ٹھیک نہیں ہے کیا انیتہ نے بڑی دیر کے بعد پوچھا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پھر وہ ہوتل میں وہ سب کیا تھا بتاؤں گا انیتہ دراصل میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے تم نے تو وقت ہی نہیں دیا کہ کچھ بتاتا مگر ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے تم مطمئن رہو مجھے وقتی طور پر اس سے مطمئن کرنا تھا سو کر دیا اب یہ سوچنے کو بڑا وقت پڑا تھا کہ اسے کیا بتاؤں گا فی الحال تو ذہن آقا باغ گیا ان سنہری مکڑیوں اور موجودہ حالات میں شادی پر چکر آیا ہوا تھا لسنرز یہاں پہ ہم کال بیل کی چودویں قسط کا اختتام کرتے ہیں یہ کال بیل کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ بھی تھی کل اچھل آپ کی خدمت میں کال بیل کی آخری اپیسوڈ پیش کروں گی اور آندھی کی بھی آخری اپیسوڈ آپ کل ہی سن پائیں گے اس کے بعد ایک دن کی بریک کے بعد انشاءاللہ نئے سلسلے شروع ہو جائیں گے اپنی فرمائشیں ضرور نوٹ کروا دیجئے جو تین نوولز میں بتا چکی ہوں ان کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا میرے پاس کلیکشن ہے اکابلہ انوار علیگی کی تاہر جوید مغل کی تابان اور مصنف کا نام بھول کی لیکن ایک اور ایڈونچر تھریلر ہے جس کا نام ہے ٹائگر جس سب آپ کی فرمائشوں پر یہ آئے ہیں اور میں نے ان کو سائٹ پر کیا ہوا ہے ابھی شروع کرنے کے لئے آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی مجھے تابان بغیرہ تابان کی رہی ہوں اس کی بھی فرمائش آ رہی ہے آج جی تابان کی فرمائش آئی میرے اپنے لسنر سے عرض ہے کہ تابان میری دوست سادیہ زفر کے چینل پر باقائدگی سے اپلوڈ ہو رہی ہے اب وہاں سے سن سکتے ہیں انشاءاللہ اب آقا کی فرمائش بھی آئی لیکن میں نے سنا ہے کہ اب آقا بھی ماہی کے چینل پر تواتر سے اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں اسی کہانیاں آپ کے لئے لانے چاہتی ہوں جو انسنی ہوں آپ چاہیں گے تو ریپیٹ پر سب کی پڑی ہوئی کہانیاں بھی لاؤں گی آپ کی رائے کے ساتھ چلنا ہے مجھے انشاءاللہ ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ